بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آگئے ہیں بلکل پریشان نہ ہو ہم اسکار سلو کر دیں گے ہمارا کام ہے آپ کو خبریں آپ تک پہنچانا چاہے وہ اچھی ہو بری ہو یقین کرے کہ جب کوئی اس طرح کی بری خبر ہوتی ہے تو ہم خود بھی افسردہ ہوتے ہیں دل نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن ہمارا تو کام ہے کہ کنے کرنا ہے آپ کو باخبر رکھنا ہے کہ کیا کیا اپ ڈیٹس چل رہی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ پیرس اولمپکس میڈلز کی جنگ جو چل رہی ہے اس پر تو بڑی گفتگو ہو رہی ہے لیکن ایک جو بڑی انفورچنیٹ سی اور بڑی پینفل سی بات ہے وہ میں بات کر رہی ہوں احمد دورانی کے لیے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مطلب کیا کیا کچھ نہیں کہا جا رہا کیا کیا نہ کہا زمانے نے بھئی احمد دورانی جو ہیں یہ صرف اٹھارہ سال کے ہیں اور یہ دبائی میں مقیم تھے جب ان کے والدین نے مختلف قسم کے کریئرز کے حوالے سے سوچنا شروع کیا کہ ان کو سپورٹس کے اندر لے کے آنا ہے والدین کو بھی شوق تھا ان کو بھی شوق تھا انہوں نے ٹینس سمیت مختلف کریئرز کو ٹرائے کیا then finally he ended up to a swimming school جو موٹی موٹی انفرمیشن آپ کو میدھو ان کے بارے میں اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا پھر یہ نیشنل لیول پہ آئے تقریباً کوئی تین ٹائٹلز انہوں نے نیشنل لیول پہ اٹھایا اور پھر وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے یہ پیریس اولمپکس میں گئے وائلڈ کارڈ انٹری ہوتی کیوں ہیں یہ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے اثلیٹس کو بسیکلی ایک سپوریر دینے کا ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروف کریں اور ایسا موقع ان کو بھی ملا اگر وہ جتنے بھی لوگوں میں جتنے بھی نمبر پہ آئے کل جس طرح لوگوں نے کومنٹ کیا میں نے اپنے سوشل پہ بھی لکھا اور دیکھا کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کیا یہ کسی سکول کالیج تحصیل یا زلے کی لیول پہ جا کے لڑے یہ نیشنل انٹرنیشنل ورلڈ اولمپکس کے اندر جا کے انہوں نے پاکستان کو ریپیزن کیا ہے اور وہاں بھی اگر لیٹ سپوز پچیس تحراغ تھے تو دنیا میں تو دو سو ممالک ہیں ان میں پچیس وہاں پہ موجود تھے تو آپ کیسے کسی کو اس پہ جج کر سکتے ہیں آپ اور ترہ ترہ کی باتیں ان پر کی جا رہی ہیں اور this is not his last swim وہ آخری دفعہ تھوڑی انہوں نے swim کیا ہے اتنی حیرانی کی بات ہے اور خیر اس قوم کو دیکھتے ہوئے فرنکلی سپیکن ہیرانی کی بات نہیں ہے ہمیں تو ہیرو سمجھ ہی نہیں آتے آپ کو بتائیں کہ ہم نے آج بھرپور کوشش کی کہ ہم احمد سے بات کریں ان کو آج اپنے شو میں لیں لیکن بزاری باتیں دور ہیں ان کی مصروفیات ہیں میبھی وہ تھوڑا سا ڈاؤن بھی ہوئی ساری سورت دارے ہیں تو وہ آ نہیں سکے آج لیکن ہم چاہتے تھے کہ ہم ان سے بات کریں ہم موٹیویٹ بھی انہیں کرتے ہیں مزید ابھی بھی ہم یہی کہیں گے کہ احمد ہم آپ کے ساتھ نے اپنا حوصلہ بلد کرتی ہے ہیزن علمپیان ان ایٹین ہے ہاں بھائی آپ لوگ مطلب کوئی خود سے کچھ نہیں کر سکتا لیکن اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو پلیز اسے سراہیے مطلب ہر چیز کو تنقید کا بیجا تنقید کا جو ہے وہ نشانہ نہ بنائیے شکار نہ بنائیے اس سے آپ کو پتہ ہے کہ منٹل ہیلت کس قدر کسی کی متاثر ہو سکتی ہے اگر آپ اس طریقے سے اور آپ نیشنل لیول پر کسی کا مزاک اڑا رہے ہیں لیکن آپ اپنے ہی اٹلیٹ کا اپنے ہی سویمر کا مزاک اڑا رہے ہیں یہ صحیح بات ہے آپ اپنے جنڈے کا مزاک اڑا رہے ہیں اور کس لیول تک وہ بندہ کتنی محنت سے گیا آپ کو کچھ نہیں پتا آپ اس کے سٹیپس آپ نہیں جانتے تو خدارہ ذرہ رحم کیجئے جو آلیڈی ہمارے جو بیچارے اٹلیٹس ہیں جو ہمارے پلیئرز ہیں وہ سب شکوا کناہ ہیں کہ ان کو کہیں سے سپورٹ نہیں ملتی ہے گورنمنٹ کے اپنے تائیں وہ جاتے ہیں اور پھر ہم یہ کرتے ہیں پھر یہ کرتے ہیں یہ نا اس سے ہماری قوم کی منٹل ہیلتھ کا بھی اندازہ ہوتا ہے ویسے I have a respect for that guy جو پولیس کے کانٹسٹ کے لیے دوڑا اسلامباد کے اندر وڑا وائرل رہا ہر سوشل میڈیا پیج پہ اس کو چھاپا گیا اس کی بات کی گئی I have respect for him but اس کی کوئی اچیومنٹ تو نہیں تھی نوکری لینے آیا تھا اور اس وہ نہ ہوتا تو کوئی اور پہلے نمبر پہ آتا اس کی جگہ but imagine about a person جو کہ just 18 سال کا اور اس کی struggle کر کے وہ اولمپکس تک پہنچا ہے اولمپکس تک اگر پہلے 70's میں 60's میں لوگ پہنچتے تھے وہ پہ فلمیں بنتی تھی جائے وہ جیتے تھے یا نہیں جیتے تھے پاکستان میں یا بھارت میں یا دیگر مبالک میں تو ہمیں respect کرنی چاہیے اور ایک اعتیت ہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کن نامسائد حالات سے آگے جاتا ہے آپ خواہ مخواہ اپنے دل کا خوبار خود کو وہ میں کیا کہوں اعترام ہے احمد کا جنہوں نے پاکستان کا پرچم لے کر وہ گئے اور انہوں نے پاکستان کو represent کیا اور کمال represent کیا we have all due respect جو کہ deserve کرتے ہوں اور ہم ضرور کوشش کریں کہ جب بھی احمد سے ہماری برائے راست ان سے بات کریں اور آپ کی بھی بات کریں سو یہ ہمارا ایک concern تھا بھی ایکس پیسو کا ہم نے کہا ہم اس کو پہنچائیں ڈیلیور کریں ہم تک اس کے ساتھ ہی بڑی خبر سیاسی صورتحال دیکھتے کیا ہے تو جناب آپ کو پتہ ہے شہباز سرکار کو اقتدار میں آئے ابھی چھے ماہ نہیں ہوئے مختلف محاص پر جو مقابلہ ہے جس میں سب سے بڑا محاص مہنگائی اور معاشی چیلنجز ہیں تو دوسری جانب اب تحریک انصاف جیسی مضبوط اپوزیشن کا سامنے اور ملک بھر میں تجاجی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے ادھر تحریک انصاف نے بھی اپنی نئی حکمتیں اپنائی اور اسٹیبلشمنٹ سے نیوٹرل ہونے کا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنتے تذکرہ کیا ہے تھوڑے سے ٹون ڈاؤن ہونا چاہیے لیکن ایک چیز بھی ضرور یقین کرو خان صاحب نے وہ ورڈنگ کا آج اس میں اڈیالا جیل میں کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے نیوٹرل کا مطالبہ یہی ہے غیر سیاسی ہو جاؤ غیر سیاسی ہو جاؤ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دے اگر کوئی ادارہ پولیٹکس میں انٹرفیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ غیر سیاسی ہو جائیں آپ پولیٹکس میں انٹرفیئر نہ کریں یہ پی ڈی ایم حکومت شبار شریف حکومت مریم نواز حکومت ان کے تو چھکے چھٹکے ہیں یہ ڈوب گئی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فوج کو آگے دھکیل دی عوام کے سامنے پی ٹی آئی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے یہ غیر سیاسی ہونے کا کہہ رہے تھے تیریکن صاحب چیئرمند تیریکن صاحب یعنی کہ نیوٹرل ہونے کا کہہ تیرل کو تو یہ جانور کہتے رہے ہیں دیفریشن تبدیل ہو گئی ہے کہ وہ تو کسی طرف نہیں ہو سکتا اس کو ایک طرف ہونا یہ نیا نہیں ہے ہمارے لیے لیکن انٹرسٹنگ کبھی ادھر کبھی ادھر کیا بات ہے خیر جی یہ جو بیانیاں ہیں کیا کارکنان اس کو قبول کریں گے وہ کارکنان جنہیں آپ نے مسلسل کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے ایک طرف ہو کے رہیں چوکیدار نیوٹرل نہیں ہو سکتا آپ کو یاد دیں وہ ساری جلسوں کی تقریریں خیر ادھر بانی تیریکن صاحب نے جی ایچ کیو کے باہر ایک احتجاجی کال دینے کے بیان کی ایک بار پھر تصدیق کر دی ہے یہ انٹرسٹنگ ہے ایڈالا جیل میں جو صحافی ہیں ان سے ان کی غیر حسبی گفتگو ہوئی جی ایچ کیو کے باہر پورا امن احتجاج سے متعلق بیان کی تصدیق انہوں نے کہا جی تین ولاغز میں کر چکا ہوں پارٹی کو کہا تھا میری گیفتاری پر کینٹونمنٹ میں احتجاج کرنا ہے اور یہ بات بارہ مرتبہ کوئی پولیس تفتیش میں بھی بتا چکا ہوں جہاں مسئلہ ہوتا ہے احتجاج بھی وہیں ہوتا ہے نیوٹرل جانور نہیں غیر سیاسی ہوتا ہے میرا مطلب یہ تھا کہ فوج خیر جانبدار ہے دوسری جانب جو قومی اسمبلی کا اجلاس اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے آج ہونا ہے اس کے تین تالیس نکات ہیں اس کا ایجنڈا ہے اور حکومت کی جانب سوی جلیشن ایکٹ ہے اس میں تنمیم کا ایک اور بل اس میں پیش کیا جائے گا جی ہاں ایسا ہی ہے اور جو اس کا بل ہے پرائیوٹ میمبر بل کے طور پر پیش کیا جائے گا یہ تمام تر سیاسی صورتحال ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے مارسط ماجد نظامی صاحب سامنے کو ماجد نظامی صاحب صبح خیر کیسے ہیں آپ جی والیکم سلام بہت شکریہ سیر یہ جو بھی ہم بات کر رہے تھے مضامت یا مفاہمت تحریک انصاف کس مخمسے کا شکار دکھائی دے رہی ہے یا کوئی نئی حکمت عملی ہے یہ جو ڈیفنیشنز بھی تبدیل ہو رہی ہیں کیا دیکھ رہے ہیں جی مجھے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیا ہے اور اس کی وجہ جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اکتوبر میں جب چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائرڈ ہوں گے اس کے بعد کی جو عدلیتیا ہے بنیاد پر تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ یہ جو دو تین مہینے کا ٹائم ہے یہ ذرا بہتر انداز میں گزارا جائے اور کنفرنٹیشن کم کی جائے اب اس پوری تحریک کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں اس حوالے سے تحریک انصاف کے تمام رہنماوں کے اندر یقص ہوئی ہے اور جب یہ چیز اوپر ممران خان صاحب کی طرف سے آتی ہے تو پھر کارکن بھی اس کو چیلنج نہیں کرتا حالانکہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑے سخت میانات دیئے جس طرح نیوٹرل جانور یہ سب باتیں تھی تو ان ساروں کے اوپر کارکن جو ہے وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے اگر بات آ جائے گی پھر ہمارے لئے وہ قابلے کوئی ہے نہیں ربی صاحب یہ کیا ہے یہ کوئی دوائی ہے کوئی میڈیسن ہے کوئی وہ کیمسٹری میں ہم پتے رہتے ہیں محلول ہے کیا ہے جو کارکنان پر جس کا اثر ہوتا ہی نہیں ہے دوسرا کوئی ذرا سپنے پاؤں سے فسلے تو کارکنان جوانا آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور ادھر اتنے بڑے بڑے یوٹنز ہیں اب تو یوٹنز میں کیا ٹم استعمال کروں تو یہ کیا ہے ہمیں کو اس کا راست تو بتائیں کبھی زندگی میں چھوٹی موٹی پولٹکس کرنا پڑ گئی تو ہم بھی وہ فرمولہ لگا لیں آپ تو سینئے تذیہ کار ہیں یہ میرا خیال ہے عقیدت ہے چاہت ہے محبت ہے کہ جس کے اندر محبوب کی غلطیاں نظر نہیں آتی اور ایسے آدمی فوکس کر کے ان کی ہر بات پہ یقین کرتا ہے اس لیے عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار پندرہ سولہ تک پینتیس پنکچر کا نعرہ لگایا جس میں مسلم نیگ نون بیک فوٹ پہ چلی گئے لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ پولٹکل بیان تھا ابھی یہ سائفر کا جو معاملہ ہے سازش مدافعت تھا ہو سکتا ہے دو سال بعد وہ یہ کہہ دیں کہ یہ بھی ایک سیاسی بیان تھا ابھی لیکن ایک جو مسئلہ ہے جس کے اوپر پرابلم ابھی بھی جاری ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں بڑا کیجولی اس بات کو کہتے ہیں کہ نو مہی کو میں نے احتجاج کرنے کو کہا تھا لیکن وہ پرومن تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ کنٹونمنٹس میں جائیں جی ایچ کیوں میں جائیں اب اس بیان کی حساسیت اتنی زیادہ ہے اس کی سینسٹیوٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ نہ تو اس کو اون کرتی ہے نہ اس کو پر بات کرتی ہے سر وہ ڈر رہے ہیں نا کہ کل خان صاحب پھر فرگے دیسی کی کریں گے وہ تو یوٹن پرو ہیں بنیادی تجزیہ جو ہے وہ تبصرہ یہی ہے کہ یہ وہ بیان ہے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف میں دوریاں پیدا ہوئیں اور نو ملکی کیسز چل رہے ہیں اچھا نظامی صاحب اب یہ دونوں بیانات پیرلللین کا ذرا تھوڑا سا موازنہ ہمارے سامنے رکھئے ایک بیان کہ ہاں اتجاج کا کہا تھا اور پر امن اتجاج کا کہا تھا اور پھر دوسری جانبے ایک بیان کہ آپ غیر سیاسی ہو جائیں اور تھوڑا سا ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی جیسے بھی آپ نے کہا کہ ایک قدم پیچھے ہٹیں ہیں تو ان دونوں بیانات میں زیادہ سگنفیکنس کس کی ہے پاور جو ہمارا سیکٹر ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے کیا وہ پہلے بیان کو دیکھتے ہوئے مزید اس کو انجام کی جانب لے کے جائیں گے جو وہ مسلسل کہتے رہے ہیں اپنی پریس ٹاکس کے اندر ڈی جی آئی سپی آر کی یا پھر دوسرے بیان کو دیکھتے ہوئے اس کا خیر مقدم کریں گے اور ایک سٹیپ چونکہ تحریک انصاف پیچھے ہٹی اور پبلیکلی ایک سٹینڈ لیا ہے تو وہ بھی اس سے آپ ان تھوڑا سا اپنی نرمی کی جانے بائیں گے اور کچھ درگزر کی طرف جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت بدعتمادی کا جو لیول ہے وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے اس طرح کے ایک آپ بیان سے شاید ماحول میں کچھ فرق نہ پڑے اور اس کے لیے تھوڑا سا تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آگے چلنا ہوگا اس کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ ڈی ایسکلیشن کے طرف معاملات جائیں گے کیونکہ بدعتمادی اتنی زیادہ ہے کہ ایک آدھ بیان پر یقین کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تحریک انصاف نے تھیری انٹروڈیوز کروائی ہے کہ ہمارے درمیان جو نفرتیں ہیں یا دوریاں ہیں اس کا خبب مسلمی نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو میں اس رائے سے بالکل اختلاف کرتا ہوں اس کے وجہ یہ ہے کہ نو مئی کے بعد سے تو اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف آمنے سامنے ہو گئے تھے اور لڑائی کی بینیفیشری مسلمی نون اور پیپلز پارٹی ہیں پیپلز پارٹی اور نون نون کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ سے دوریاں نہیں ہوں تو ماجنہ نظامی صاحب جس طرح سے یہ لہجہ بدل رہا ہے تو کیا ہم سمجھیں کہ اب ٹائم آ گیا ہے جو پیٹی آئے ہے وہ چاہ رہی ہے کہ حالات جو ہیں وہ تو کافی عرصے سے چاہ رہی ہے مذاکرات کی کوشش بھی کی جا رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس طرح سے آپ نے بات کی کہ الزامات بھی لگا رہے ہیں یہ گورنمنٹ پر اس کی اتحادی جماعت پر اس کے ساتھ ساتھ مفامت کی بھی بات کر رہے ہیں یہ کدھر جانا چاہ رہے ہیں ان کی حکمت عملی ہے کہ اب آگے کی جی یہ ریسنٹلی جو شیخ مجیب کی ٹویٹ اور اس کے بعد پھر تحریک انصاف کا جو میڈیا ونگ ہے اس کے اوپر فریک ڈاؤن ہوا گریفتاریاں ہوئی تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو حالیہ پریس پانفرنس ہے جب ان ساری چیزوں کو ملا کے دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں سے کوئی نرمی نہیں آرہی تحریک انصاف کی جانب سے جو موقف میں تبدیلی نظر آتی ہے مجھے لگتا یہ کہ یہ اکتوبر نومبر کا انتظار کر رہے ہیں جس میں ان کا خیال ہے کہ عدلیہ کی طرف سے یا الیکشن ٹریبیونلز کی طرف سے نئی جو عدلیہ ہوگی نئے چیف جسٹس کے ساتھ ایک نئی پالیسی آئے گی یا اٹلیسٹ جو پہلے والی چیزیں ہیں وہ نہیں رہیں گی تو یہ میرا خیال ہے کہ اس چیز کی طرف ایک انتظار کی گھڑی ہے کہ یہ تین چار مہینے ایک ایسا انتظار کیا جائے کہ جس میں زیادہ سختی نہ آئے اور اس کے بعد جب ہمیں عدلیہ سے ریلیف ملے گا تو وہاں سے پھر ہم حکومت وقت کے اوپر تباہو ڈالیں گے تو مجھے لگتا ہے حکومت میں آنے کے بعد تو قانون سازی ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے کسی پولٹیکل پارٹی اس کی لیڈرشپ کے لیے جو کی فیکٹر ہوتا ہے وہ عوام کو موبیلائز کرنا ہے جو لیڈر عوام کو اچھا موبیلائز کرتا ہے وہی فرنٹ لائن کی اوپر ہوتا ہے تحریک انصاف کی جتنی اس وقت لیڈرشپ باہر ہے وہ کئی کوششوں کے باوجود ماں سے بھائی کی پی کے جہاں پر ان کی حکومت ہے اور وہ بھی وہیں پہ کے اندر گھنڈا پور صاحب جلسے کال کر لیتے ہیں آدھروائی کوئی امپیکٹ فول پروٹیسٹ نہیں کر پائے بہنگائی پہ بھی پروٹیسٹ کیا یا بے رزگاری پہ بھی کیا تو جماعت اسلامی نے کیا حالانکہ اکثریت اب زاری بات ہے انٹرمز آف نمبرز ان کے پاس ہے تو آپ کی جو باہر قیادت ہے اور اس کے بیانات ہیں اور اس کا ریسپانس ہے تو ورڈز کرنٹ سیچویشن میں تحریک انصاف کی پوائنٹ آف یو سے بات کر رہا ہوں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا اس پوزیشن کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے مطالبات بنوا سکتے ہیں بالخصوص اپنی لیڈرشپ کو جیل سے باہر لانے کے مطالبات یہ بہت اہم نکتہ اس لیے ہے کہ میرے خیال میں جب تک پنجاب کے اندر ایک بھرپور احتجاجی تحریک نہیں چلے گی اس وقت تک مرکز پہ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا اس لیے مختلف ہے کہ وہاں پہ تو سب کو پتا ہے کہ وہاں پر تحریک انصاف کی مقبولیت ہے وہاں پہ ان کی حکومت ہے تو وہاں پر بے شک وہ لاکھوں کے جلسے کر لیں اس سے میرا خیال ہے کہ نیشنل پولٹکس پہ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا تحریک جب پنجاب سے شروع ہوگی آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی پولٹیکل ہسٹری میں جو بھی تحریک جس نے پنجاب کو ایکٹیو کیا ہے جس نے پنجاب کے اندر سرگرمی دکھائی ہے وہاں سے پھر وہ مرکز تک خرارت پہنچتی ہے اور مرکز مجبور ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرے لیکن پنجاب میں ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ دو سال کے اندر اب اس میں شاید اورگنائزیشنل سٹریکچر پہریک انصاف کا اتنا اچھا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد میں وہ یہاں کر سکے یا وہ کہتے ہیں کہ حکومتی پابندیاں اتنی زیادہ ہیں گریفتاریاں ہیں یہ تو پھر حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے نظامی صاحب بہت باعث تقویت نہیں ہے کہ اگر ایک شخصیت جو لیڈر ہیں پارٹی کے ان کو انہوں نے جب نظر بند کر دیا یا جیل میں ہیں وہ تو پیچھے پارٹی کچھ کری نہیں سکتی یہ تو ان کے لیے بڑا باعث تقویت ہے اور اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کر پائے گی تحریک انصاف پھر جب تک چاہیں اس معاملے کوئی سے لٹکایا جا سکتا ہے ان کیسز آگے لٹک سکتے ہیں بالکل یہی وہ ایک اہم نکتہ ہے کہ جائے کہ جس کی بنیاد پہ تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے کہ محض پریس کانفرنس سے یا پارلیمنٹ میں احتجاج سے پریشر نہیں بنے گا گر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مطالبات مانے جائیں انہیں ریلیف ملے تو انہیں گراؤنڈ کے اوپر ایکٹیوٹی کرنی پڑے گی جس کی بنیاد پہ وہ ایک پریشر کریٹ کر سکے اب بھی تو صرف پریس کانفرنسز ہیں قومی اساملی کے بارے گھوکھر تالی کیمپ ہیں جو کہ میڈیا کے لیے کچھ آپٹکس آپ جنریٹ کرتے ہیں لیکن جب تک آپ گراؤنڈ سے ایک بڑی احتجاجی تحریک منظم نہیں کریں گے اس وقت تک فیڈرل گورنمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو آپ کی کوئی فکر نہیں ہے اگر وہ ہو کی یہاں سے ایکٹیوٹی سپیشلی پنجاب سے یا کراچی سے جنریٹ ہوگی اس کے بعد ہی تحریک انصاف دباؤ بنا سکے گی اور ہمیشہ دباؤ کی بنیاد پر ہی حکومت مذاکرات کرتی ہے اگر ان پر پریشر نہ ہو تو وہ بالکل مذاکرات ہیں دوسری جانب ماجین ازامی صاحب الیکشن کمیشن نے بھی مزید جو 93 عراقین اسمبلی ہے ان کو پی ٹی آئی کا رکن تسلیم کر لیا ہے کئی نہ کئی آسانیہ بھی ہو رہی ہیں پاکستان طریق انصاف کے لیے جی بالکل یہ ایک بڑی اخلاقی فتح ہے تحریک انصاف کی جس میں انہیں سپریم کورٹ سے ایک ریلیف ملا ہے اور یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ پہلے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہوا کرتے تھے اور وہ کسی بھی حکومت کو یا سیاستدان کو ٹف ٹائم دیا کرتے تھے تحریک انصاف کے لیے ایک پوزیٹیو بات یہ ہے کہ اس وقت عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ سیم پیج پہ نظر نہیں آ رہے جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں عدالتوں سے ریلیف مل جاتا ہے تو یہ جو تحریک انصاف کے لیے مخصوص رشستوں کا فیصلہ ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے اگرچہ امی اسمی کے سپورٹ آرڈ میں کوئی خاطر کا تبدیلی نہیں آئے گی لیکن اس فیصلے کی بنیاد پر تحریک انصاف یہ کلیم کر سکتی ہے کہ اگر عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں تو پھر آٹھ فروری کے الیکشن کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے اس سے پہلے تمام سیاسی باتیں تھیں لیکن اب عدالت کے فیصلے کی بنیاد پر تحریک انصاف کو ایک اخلاقی فتح ملی ہے فتح ملی ہے اچھا جماعت اسلامی نے بڑا ایک سگنیفیکنٹ احتجاج کیا مسلسل ان کے مطالبات بھی ہیں اور اچھا امپیکٹ اس نے کریئٹ کیا حکومت کو مذاکرات بھی ان سے کرنا پڑے اور جماعت اسلامی کا ہمیں معلوم ہے کہ ان کی دھرنے کو لے کر تو ان کی ہسٹری لیکن تحریک انصاف ہمیں اس طرح کی افیکٹیف اپوزیشن عوام کی حق میں کٹی نظر نہیں آتی بجٹ آیا ٹیکسز لگے پیٹرول مہنگا ہوا کئی تبدیلیاں ہوئی لیکن تحریک انصاف کوئی امپیکٹ کریئٹ نہیں کر پا اور اگر آپ اپوزیشن میں بھی ہوں تو آپ کا حق اتنا ہی ہوتا یا فرض اتنا ہی ہوتا جتنا آپ حکومت میں ہیں کہ آپ عوام کی بات کریں اس پہ کیا کہیں گے آپ جی بلکل بڑا خوش آئند ہے کہ سیاسی جماعتوں میں ٹو پارٹی سسٹم یا ٹری پارٹی سسٹم نہیں ہونا چاہیے اس لیے جماعت اسلامی نے جو ایکٹیویٹی کی ہے وہ بلکل پرامن ہے اس کو سرانا چاہیے اور یہ خالص ایک عوامی مسئلہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنی وہ روایتی شناف سے ہٹ کے جو اپنے موضوعات ہیں وہ تھوڑے تبدیل کرنے کی کوشش کیا کراچی میں حافظ نایمو رحمان کی جو سیاست تھی وہ بھی عوامی ایشیو اس کے اوپر تھی اور اب وہ نیشنل لیول پہ بھی آئے ہیں تو انہوں نے جو عوام کے مسئلے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے ایک تو یہ بجلی کے بلوں کے اوپر تو کسی کی دور آئے نہیں ہے کیونکہ پنجاب میں پورے پاکستان میں جو بل آ رہے ہیں اس سے ہر آدمی پریشان ہے تو دیفنیٹلی حکومت کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اب اس کو ہم کمپیر کرتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کبھی بھی ایک آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی اور اس میں کافی وجوہات تھیں جن کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے ایک منظم احتجاج ایک دفعہ یا دو دفعہ تو کر سکتے ہیں لیکن سپیشلی جب وہ مشکل میں ہوں حکومتی طور پر ان کے اوپر پابندیاں ہوں تو ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پبلک کو اس طرح سے ایکٹیف کر سکیں اور یہی ہمیں پنجاب میں نظر آیا کہ الیکشن ایئر کے اندر اس کے بعد بھی وہ کوئی اتنی بڑی ریلی یا احتجاج نہیں کر پائے سو یہ تحریک انصاف یہ ایک خاملی ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان کے کافی مسائل میں اضافہ ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کمی آئے تو انہیں اپنی سٹریٹ پاور کو ایکٹیف کریں بل بھی انہوں نے اس وقت جلائے جب بل بہت ہی اب کے لحاظ سے بہت کم ہوتے تھے اس وقت جلائے انہوں نے جی جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت شکریہ ماجد نظامی صاحب بہترین تجزیہ آپ نے اتنا پیش کیا اور تحریک انصاف کو مشورہ یہ دیا کہ اپنی سٹریٹ پاور یوز کریں جب تک پریشر بلڈ اپ نہیں کریں گے تب تک کسی قسم کے جواب کے مبات ہیں وہ بھی نہیں مانے جائیں نہیں مانے جا سکتے تیسے پہلے کہ ہم بریک لیں قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کفتان بھوم بھوم شاہد آفریدی کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے بڑی ڈسکس ہو رہی ہے ٹاک آف دہ ٹاؤن ہے تو اس لیے ہم نے کہا کہ وہ بھی آپ تک پہنچائے انہوں نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کیلئے کھلاریوں کو آمنے سامنے لانا درست نہیں ہے یہ انہوں نے کس کو کہا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ کرکٹ بورڈ کو خود کو بچانے کیلئے کھلاریوں کو آمنے سامنے لا کھڑا نہیں کرنا چاہیے میڈیا سے وہ گفتگو کر رہے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے شاہد آفریدی نے کہا کہ بورڈ کھلاریوں کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے میں پاکستان ٹیم کے لیے بیس سال سے کھیل چکا ہوں اور بیس بائیس سال ہوئے میرے دور پر مسلسل مسائل بھی رہے انہوں نے کہا کہ جو محسن نکوی صاحب ہے ان کے پاس پی سی بی اور انٹیریئر میڈسٹری بھی ہے لہٰذا اب انہیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ دونوں میں سے ایک حدہ نہیں یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں اور جو چیئرمن پی سی بی ہیں وہ ایڈوائزر کے کہنے پر چلیں گے اگر ایڈوائزر کے کہنے پر چلیں گے تو کچھ نہیں کر سکے بہت بڑا مشورہ دے دی ہے سابق کپتان کہی یہ بھی کہنا تھا کہ چیئرمن پی سی بی کے ایڈوائزر کو کرکٹ کے بارے میں علم نہیں ہے ایڈوائزر انہیں درست سمت کی جانب لے کر نہیں جا سکیں گے چیئرمن پی سی بی کے ایڈوائزر اس قابل نہیں ہیں اور انہوں نے کہا دوسری جانب ایشا کپ کے منز ویمنز انڈر نائنٹین اور امرجنگ ٹورنمنٹس کے میزبان ہمالے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے یہ بھی ایک اپ ڈیٹ ہے جس کے تحت دوہزار پچیس ایشا کپ کا میزبان ملک مجوزہ طور پر بھارت ہوگا اور ایشن کرکٹ کاؤنسل کے اعلانیہ کے مطابق ایشا کپ منز ویمنز انڈر نائنٹین اور امرجنگ ٹورنمنٹس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے ملکل منز ایشا کپ کا گلائیڈیشن ٹی ٹونی فارمنٹ میں کھیلا جائے گا اور مجوزہ طور پر اس کی میزبانی بھارت کو دے دی گئی ہے منز ٹونی ٹونی سیون جو ایشا کپ ہے وہ اس کی لیے بنگلہ دیش میں اس کو کروانے کی تجویز ہے اور جو ونڈے فارمنٹ میں کھیلا جائے گا اس کے علاوہ ٹونی ٹونی سکس کے ویمنز ایشا کپ کی اگر بات کریں تو اس کا جو فارمنٹ ہے اس کی طرز پر ایک سکائیجول تبدیل آئمین ترتیب دیا گیا ہے جبکہ انڈر نائنٹین ایشا کپ کے دوہزار چوبیس سے ستائیس تک جو چاروں ایڈیشنز ہیں وہ ونڈے فارمنٹ کے تحت کھیلے جائیں گے سو جو لوگ ٹی ٹونی ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کے لیے تھوڑا سپرائز ہو جو لوگ ففٹی اوورس قرکٹ ہنڈر اوورس اوورال ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کے لیے خبر ہے کہ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ پچاس اوورس کے میچز ہوں گے خیر آپ کو آگاہ کرتے نہیں کہ اب ایک کوئیٹ بریک لیجئے اور واپس لیے لیکم باک ٹو ایکسپریسو جناب اب ذرا کچھ معاشی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں سٹیٹ بینک نے شہرہ سود میں ایک فیصد کمی کر دی ہے اور شہرہ سود انیس آشاریا پانچ فیصد پر اب آگ گئی ہے سٹیٹ بینک نے شہرہ سود میں ایک سو بیسس پوائنٹس کی کمی کی ہے اور گورنر سٹیٹ بینک کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی کی شہرہ اٹیس فیصد سے کم ہو کر بارہ آشاریا چھے سفر فیصد ہو گئی ہے اور مہنگائی میں بتدریج کمی آ رہی ہے ملکی معیشت بہتری کی جانب گمزن ہے جو مانٹری پالیسی سے لیٹنٹ جو ڈیٹا ہے اس کو ریویو کیا اور ساتھ میں میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہے اس کو ریویو کیا اور اس کی لائٹ میں انہوں نے مانٹری پالیسی کے اوپر اپنا ڈیسیئنٹ جو ہے وہ دیا سو بیسس پوائنٹس کی کمی کریں گے جس کے نتیجے میں پالیسی جو اس وقت جو ساڑھے بیس فیصد تھا وہ کم ہو کے ساڑھے انیس فیصد ہو گیا تو اور یہ اگلی مانٹری پالیسی تک رہے گا انفلیشن جو ہے وہ پچھلے سال جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ تیس شارعہ چار فیصد کی ایوریج تھی اگلے سال کے لیے ہماری اسیسمنی ہے کہ یہ پورے سال کا ایوریج انفلیشن جو ہے ایوریج پورے سال کی ایوریج جو ہے وہ یہ گیارہ اشارعہ پانچ فیصد سے تیرہ اشارعہ پانچ فیصد کے درمیان رہے گا ایوریج کوئی سگنفیکنٹ تبدیلی نہیں ہے اس میں تیرس ون پرسن گیپ کرنٹ سے اور ایک انہوں نے زیادہ بھی بتایا خیر جو امپورٹ بل ہے اس میں ان کا مزید کہنا تھا کہ اضافہ ہو رہا ہے ذرہ موادعہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جو بیرونی سرمایہ کاری ہے مالی سال دوہزار چوبیس میں وہ ٹو پائنٹ ٹو بلین یو ایس ڈالر جو سرمایہ کار ہیں وہ منافع لے کر گئے ہیں اسی طرح مالی سال ٹیس میں جو بیرونی سرمایہ کار ہیں وہ تیس کروڑ ڈالرز لے کر گئے ہیں جو بیرونی ادائیگیاں ہیں ان کے باوجود سر موادعہ کے ذخائر ایس پر منسٹر بڑھ رہے ہیں اور جو فچ ریٹنگ ایجنسی ہے اس کا بھی تذکرہ کرتے چلیں انہوں نے بھی پاکستان کی ریٹنگ کو ایک پوائنٹ بہتر کیا ہے ٹیپل سی سے بڑھا کر ٹیپل سی پلس کی ہے اس پر جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے بھی بات کی ذرا سنیے ڈیٹیل گفتگو ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو اپگریڈنگ سامنے آئی ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ جو ایکسٹرنل فنانسنگ سائٹ پہ اسپیشلی ناو ویڈ سٹاف لیول اگریمنٹ ہیونگ بین ان پلیس اس نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے ان ٹرمز آف ہیلپنگ ویڈس اپگریڈنگ اور اس کے علاوہ میں نے آلیڈی ذکر کر چکا ہوں جو میکرو فیکٹرز ہیں وہ آل الحمدللہ لکنگ پوزیٹیو اور گوئنگ in the right direction صحیح ہے جی فچ کی ریپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف معاہدے سے پاکستان کی جو بیرونی فنڈنگ رسائی ہے وہ بہتر ہوئی ہے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے میں رہتے ہوئے پاکستان نے بہتر کارکردگی دکھائی فچ کا اپنی ریپورٹ میں یہ کہانا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ اجلاس کی منظوری سے قبل چین سعودی عرب اور یو ای سی سے باہمی معاہدوں کے کرس کو رول اوور کرانا ہوگا اور پاکستان نے حالیہ وفاقی بجٹ میں محشت کی بہتری کے لیے جو پولیسی اقدامات کیے ہیں پاکستان کو ٹیکس ٹو جی ڈی پی شراب بڑھانے کے لیے مزید تین فیصد اضافے کی ضرورت ہے اور پاکستان آئی ایم ایف کو انرجی شعبے ریاستی ملکتی داروں میں اسٹرکچرل اصحات اور ذریعی حمدن پر ٹیکس لگانے کے لیے قانون سازی کی یقین دہانی کرائی ہے اس کریڈٹ ریٹنگ بہتری سے پاکستان کا عالمی مارکٹ میں اعتماد کتنا بحال ہوگا اس پر ہم نے آج بات کرنی ہے ہر مارسط موجود ہے شہباز رانہ صاحب ملکل آپ جانتے ہیں ان کو ایٹریکشن شہباز رانہ آپ نے ہمیں جوائن کیا امید ہے کہ آپ کی صبح اچھی ہوئی ہوگی تھوڑا صاحب میں اس بارے میں سب سے پہلے یہ جو کرز رول آور ہے اس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اگر انفرمیشن کوئی لیں اس وقت کن گراؤنڈ پر کام ہو رہا ہے اور کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے اگر ہو جائیں تو ایک پوزیٹیو ریلیف ہوگا حکومت پاکستان کے لیے خاص طور پر ان پر جو ایک برڈن ہے بیرونی ادائیوں کا اس پر کیا اپ ڈیٹس ہیں اور کیا تجزیہ ہے آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو ہمارے ایمیس کا پروگرام کا سٹاف لیبل تو اگریمنٹ ہو گیا ہے لیکن اس اگریمنٹ کے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ پاکستان نے بارہ عرب ڈالر کے جو کیش ڈپاؤزرز لیے ہیں یہ کرزہ لیا ہوا ہے سعودی عرب سے چین سے اور متحدہ عرب ہمارا سے جو کہ ہم نے ایک سال میں واپس کرنا تھا لیکن گزشتہ کئی سالوں سے وہ ایک سال نہیں آیا اور ہر سال ہم اس کو رول اوور کروا رہے کیونکہ گمنٹ کے پاس حکومت کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں جس سے وہ جن کو کرزہ وہ واپس کر دیا جائے اب اس کے وجہ سے ایک ہر سال ایک انسٹینٹی جو ہے وہ ہوتی ہے اور انسٹینٹی یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کبھی ایکر ڈالر میں چور ہو رہا ہے کبھی دو ہو رہا ہے کسی مہینے اور پورا سال ہی یہ جو سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے تو ایمس نے یہ شرط لگائی ہے کہ آپ جائے اس کا ایک سال کا رول اوور لینے کیلئے درخواست کریں ان لینڈر سے کہ وہاں کو تین سے پانچ سال کی جو رول اوور ہے وہ دے دے جس کی وجہ سے جو پاکستان کی ضروریات ہے کسی بھی سال میں غیر ملکی کرزے ادا کرنے کی اور اپنا کرنے کون خسارہ فائننس کرنے کی تو وہ ابھی اسکیمیٹڈ کچھ چھتبیس ارب ڈالر ہر سال ہوتی ہیں تو چھتبیس ارب ڈالر سے کم ہو کے آپ اندازہ کر لیں کہ اتنا ہی کم ہو کے اماؤنٹ ہی ہے چودہ ارب ڈالر کے پاس آ جائے گی اور دس سے بارہ ارب ڈالر سامہار مینیجیبل ہوتا ہے کیونکہ اتنا پاکستان روٹین میں کرزہ لے رہا ہوتا ہے رائٹلی سے اچھا اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو لینڈرز ہیں کریڈٹرز ہیں وہ ان سے یہ چیز پہلے بھی ان کو پیش کی گئی تجاویز پہلے بھی بات کے لیے فہو چکی ہے اس پہ وہ اگری نہیں کر رہے تھے اچھا پائیوٹ نے اس کو پرار ایشن میں رائے ہوئے بورٹ کے لیے تو لیٹس سی کہ اس کے پر کیا ڈیولپنٹ ہوتی اس کے پر ابھی ہتمی بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ وزیر خزانہ محمد عرنزیب نے کہا ہے دو دن پہلے کہ ان کی تمام ممالک وزرائے خزانہ سے راپتہ میں اور ہفوالی یہ جو چیزیں یہ سوٹ اٹھ ہو جائیں گی اور انہا کہا چیز نے ہمیں سپورٹ بھی کیا اس باتے ہوگا جو بورٹ میٹھے آپ کو کیا لکھتے شہبازدانہ ہو جائیں گی سوٹ اٹھو اور اگر جیب صاحب تو کہتے رہتے ہیں ایک سال کا رول اوور تو ہو جائے گا اچھا اس میں پرابلم نہیں ہے مجھے نہیں لگا انلس کوئی پولٹیکل چیز ہو جس کے لیے جس کے لیے یو اے ای کا دو ارب ڈاور کا رفضی چائنہ کا تو یہ جو مچورٹی ہو چکے ہیں تمہیں تک ہم نے وہ پیسہ واپس نہیں کیا تو وچھ مینز کہ ہم ہر خوفول کہ یہ پیسہ جو ہے ہم رول اوور کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے کتنے ارسے کے لیے ہوگا یہ اس پر بھی کچھ کہنا کبھل اس وقت ہے سیئے اچھا اس کے ساتھ جو فچ ریٹنگ ہے اس سے وزیر خزانہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجشد بہتری کی جانب گامزن ہونے کا یہ اقاس ہے تو کیا لگتا ہے کریڈٹ ریٹنگ بہتری سے پاکستان کا جو عالمی مارکٹ میں اعتماد ہے وہ کتنا بہال ہوگا اگر تو یہ ریٹنگ اتنے ہی اچھی ہوئی ہے تو پہلے تو وزیر خزانہ کو چاہیے کل وہ جائیں انٹرنیشن مارکٹ میں اور دی ایڈ 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 کیا یا روپ آنפس ریٹن گھرے گی تب تک اسے کو جو مایجر جو فائننشل بینیفیت ہے وہ پاکستان کو نہیں ملے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ٹیپل سی کے آپ کو ریٹین نہیں کیا اس کو سلائٹی ایک نوچ اپگریڈ کر دیا ہے تو اس لی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو اور اس کے جو دنیا دیکھ رہی تھی کہ بلکل آپ راک بارٹم کو ہیٹ کر چکے ہیں وہاں سے سلائٹی آپ نے اوپر گئے ہیں لیکن جو اوپر گئے وہ اپنی سرنکٹ کی اوپر نہیں گئے یہ باز اس مجھے میں رکھنے مالی ہے وہ جو ٹیپل سی پوزیٹیو بھی ہوئے وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کی وجہ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹاف لیول ایگریمنٹ آگیا ہے ان کو کرزہ ملتا رہے گا اور یہ اپنے کرزے کو پانے آتا ہے وہ کسی بھی اچھی ریسی بی کی اوپر ہلکی اسی ٹاپنگ ہوتی ہے نا اس کو اور خوبصورت کرنے کے لیے It feels like that ایسا لگتا ہے خیر آپ اپنی ٹرانسمیشنز میں تو عوام کے بل کم کراتے رہے ہمارے ویورز کو بھی کوئی مشورہ دیں ایک تو میرا بڑا پرانا گھن سانتا تین چار دنوں سے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پالیسی ریشو ہے جو پالیسی ریٹ ہے اس پہ جو مختلف لوگوں کو میں نے کہتے سنا لوگ تو کچھ زیادہ بہتری ایکسپیک کرے تھے زیادہ نمبر ایکسپیک کرے تھے but it remained one percent تھوڑا conscious trade bank اب بھی رہا اس صورتحال کو لے کر آپ کے خیال میں یہ right move ہے یا نہیں دیوازہ کشن لیا جا سکتا تھا لینا چاہیے تھا ایک تو خیال امیران سیم آپ کے بل کم نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے اس جمعہ دوبارہ آنا پڑے گا لاہور آپ کے بل کم کے بل کم سر پلیز اگر ایسے ہوتے تو ضرور آئیے most welcome دوسرا اس کے اندرکی جو اس وقت ایک صورتحال اوورال امیہنگائی کی اس میں یہ چیز ہے کہ آپ کی جب یہ درستے ڈیٹرمند ہے کیسے ہوتا ہے ایک بنیادی چیز ہے وہ بنیادی چیز یہ تھی کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارا ایک ایوریج انفلیشن ریٹ ہوتا تھا صوری جو کور انفلیشن ریٹ ہوتا تھا کور وہ ہوتا ہے جس میں تھانے پینے کی اشیا اور انرڈی سے ریلیٹر جو انفلیشن سکا منس کرتا ہے جو باقی مہنگائی کا نمبر بچ تو اس کو کور پولتا ہے تو کور کی بیش کی اوپر پاکستان کا جو انٹرس ریٹ تھا سٹیٹ کی پولتا ہے تو کچھ ایسا یہ ہونا شروع ہوئا ہے کہ کور انفلیشن ریٹ آپ کا کم ہوتا تھا اور ہیڈلائن انفلیشن ریٹ آپ کا زیادہ ہیڈلائن کا مطلب یہ جو اینویل آپ کا ہر مہینے سٹیٹیٹ بینٹ پاکستان کے نمبر انناؤنس کرتا ہے جیسے پچھلے مہینے پاکستان بیورہ سٹیٹسٹک انناؤنس کرتا ہے پچھلے مینے کا نمبر ہے بارہ شارعہ چار اب چونکہ ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں اتنی تیزی سے مہنگائی میں اضافہ ہوا دو سالوں میں کہ کور آپ کی انفلیشن ہوتی تھی 20, 22, 24 فیصد ہیڈلائن آپ کی بہت کی 34, 35 فیصد اور اس سے پہلے ہی جو ایک ہم نے گورنر باہر سے منگوائے تھے ڈاکر رضا باکت انہوں نے یہ جو انڈیکس تھا اس کو کور سے شفٹ کر کے ایم ایس کے کہنے پہ ہیڈلائن انفلیشن پہ اوپر لے گئے اس وقت ان کو یہ ساری چیز اچھی رکھ رہتے ہیں اب آپ کا ہیڈلائن انفلیشن ہے بارہ شہر کے چار فیصد اور انفلیشن ریٹ ہے آپ کا تقریباً پندرہ فیصد آپ کا شرح سوت کم ہونے کے بعد بھی جو انٹرس ریٹ ہے وہ ساڑھے انیس فیصد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریل پوزیٹیو انٹرس ریٹ ہے اگر ہیڈلائن سے کمپیئر کریں تو آپ آٹھ فیصد ہے اور اگر آپ کور سے کمپیئر کریں تو آج بھی آلپوس چار سڑھے چار پرسنٹ ہے یہ جو شرح سوت اگر آئی ایم ایس کے ارسٹیڈمنٹ کے اپنے اصولوں کے مطابق دیکھا جائے تو یہ آج سولہ فیصد زیادہ نہیں ہونے شہباز آران صاحب کیونکہ مہنگی بجلی پہ ہی میں واپس آجاتی ہے وہ سب کا ہی علمی ہے اور اس پر جو وزیر پٹرولیم ہے مسادق ملک صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ آگے چل کے آسانی ہونے والی ہے ریلیف ملنے والا ہے فیصلہ ہو گیا 86 فیصد گھروں کی جو بجلی کا اضافی بوجھ ہے وہ حکومت نے خود اٹھانا ہے یہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے اصل میں نیر فیوچر کیا کوئی ریلیف مل سکتا ہے عوام کو یا نہیں لیکن وہ سیاست آنے ہیں انہوں نے سیاست کرنی ہے اس کی پیچھے کہانی یہ ہے کہ ابھی جو بجلی کیمٹوں میں کابن فیصدہ کے اضافہ ہو تھا یکم جولائی سے اس کو وزیراعظم نے صرف تین ماہ کے لیے وہ کنزیومر جن کی کنزمشن سو یورٹ سے دیکھے وہ پروٹیکٹیڈ کیٹیگری اس کو صرف تین ماہ کے لیے گیفر کیا ہے اچھا وزیراعظم آپ کو یکم جولائی سے لگنا تھا دو سو یورٹ سے تک کے کنزیومر جو رہی چند گیا جو دو سو ایک ڈال دیتے ہیں اگر زیراعظم کناہ رہا ہے دو سو کی کنزیومر کناہ رہا ہے دو سو کی کنزیومر میں پول کرتا ہے تو ریڈنگ وہ تیس دن کی لیتے بتیس دن کی لیتے ہیں اس طرح کے فراوڈ کر رہے ہیں وہ کنزیومر کے اچھا بچتے ہی بہت کام ہیں ہر دیر بھی اچھی خاصے کالاد ہے کیونکہ ان ہمارے تو وزیر کہہ رہے ٹھیک کہے ہیں کہ اٹی سکس پرسنٹ ہے اور وہ اٹی سکس پرسنٹ کو ریلیف تین ماہ کے لیے اور بجٹ سے پچاس رب روپیہ دیا گیا ہے پی اٹی سکارٹ کر جو دو سو ایک سے لے کر اس کے اوپر والو جتنے بھی کنزیومر ہیں ان کے ریٹ پر اضافہ ہو گیا یہ کم جلائی سے جا تو وزیرے جو ہمارے پیٹرولیوم ہیں وہ ایک دے دیں ہمیں کراوس ایک چک دے دیں کوئی بینک گھنٹی دے دیں ہمارے دولائے تو ہم ان سے کلیم کیا تو ہم ان سے جا کے وصول کر لے کہ آپ کو کلیم تھا کہ وہ آم کو ریلیف مل گئی ہے اور دوسرا یہ چیاسی فیصل والی بھی جو ریلیف ہے یہ صرف تین ماہ کے لیے اگر کم اکر اوپر سے ان کو نیا ریٹ لگے اور جب تک نیا ریٹ لگے اور جب تک نیا ریٹ لگے اور بھی قوارٹلی جہ رہے ہیں ہم تو ابھی تک اس تیل کا انتظار کر رہے ہیں جو روز سے آنا تھا وہ ابھی تک تیل نہیں آیا آپ نیا ریلیف مانگنے شباز صاحب میں نے وہ جاکٹر مصدق ملک سے ایک دفعہ پوچھا تھا تیل کیوں نے پہنچا انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا تیل آئے گا اور انہوں نے کہا کہ ایک کار گو آ گیا تھا میں نے کہا یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ سو جو ایک ہزار کار گو آئے ایک آ گیا تھا حجت تمام ہوگی اچھا دوسری طرف یہ جو جماعت اسلامی کے اعتجاج ہے اور اس میں جو مطالبے چونکہ وہ بھی معیشت سے ریلیٹڈ ہے تو یہ سوال میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں آئے بیلیف وہ بھی بجلی کے بلو میں کمی تنخواہوں میں اضافہ اور یہ جو تنخواہوں سے ٹیکسس کٹ رہے ہیں اس پہ وہ کہنے ہیں کہ ہم تال مطول سے کام نہیں چلے گا سوال میرا شباز صاحب آپ سے یہ ہے کہ اس اعتجاج کی نتیجے میں چونکہ ظاہری بات ہے جب پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں تو ان کو اعتجاجوں کو اور اچھے تگرے اعتجاجوں کو رسپانڈ کرنا پڑتا ہے اور کچھ نہ کچھ لے دے ہوتا ہے اس میں آپ کے خیال میں حکومت کے پاس کوئی کشن ہے ایسا کچھ ایسا سو دو سو تین سو عرب کا جس کو وہ بیس پر آکے جو ٹیکسس اتنے بے ہنگم ڈلے ہیں ان کو کم کیا جائے کوئی ونڈو ہے حکومت کے پاس ذرا ایکسپلین کریں ہمیں دیکھیں ایک سو مرحب صاحب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت جماعت اسلامی کی احتجاج کو سنجیدنی سے نلی دے انہوں نے جن لوگوں کو ڈیپیوٹ کیا مذاکرات کرنے کے لیے غالباً کل نہیں پہنچے ان کا ایکانومی سے آئی ایم ایف سے بجلی کی قیمتوں تھے بیکسے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہمارے دوست عمیر مقام صاحب کو بچائرے کو کیا پتا کیا ٹیکسس سنجیدنی سے کیا ہوتا ہے تارک فوضل چودری کا کیا کام میں ان باتوں سے بہو کریں سیاست اپنی اب جو اصل اگر یہ حکومت سنجیدہ ہوتی تو مزاغراتی تیم میں ڈاکسم صدق ملک ہوتے یا سردار الہیس لگا رہی ہوتے یا محمد عورنگ جیب ہوتے محمد عورنگ جیب نہ ہوتے ملسٹر آف سٹیٹ فار فائننس علی پرویز ملک ہوتے تو ہم کہتے کہ حکومت سنجیدہ حکومت سنجیدہ یہاں لکنے رہی وہ ٹال پٹول سے کام رہی کیا حکومت کے پاس آپشنن ہیں کوئی امیجرکی ریلیز دے سکے میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس چوائسز ہیں میں نے خبر بھی کی تھی دو دن پہلے شبی تھی کہ انہوں نے کوشش کی تھی دو سو ایک سے چار سو یونٹس کے جو کنزیومر سے ان کے لیے تیر ماہ کے لیے جو بلد ہیں ان کے لیے دیفر کردے ہیں تو آئی ایم اف نے آگے ان کو وہ کیا کہتے ہیں نا تکے سے جاہے جواب دے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرتے کہ ان کے لیے دیمانڈ ہو رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھر یہاں سے ریلی فالی بات بھی نہیں ہو سکتی ایک چیز ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ان چند ماہ میں یا کچھ سالوں میں یہ پہلی سائزی جماعت ہے جماعت اسلامی جو عوام کے ایشیوز کے اوپر ایک لیے اور جنرلی بات کرتی ہیں انڈیڈ بلکل ٹھیک ہے آپ کے وقت پر بہت شکریہ شہباز بارنس صاحب تینکی ویہی بچ جب بھی آپ کو مدعو کرتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں سینئر صحافی ایکانومی کی اوپر ایکسپرٹ اپینین سنتے اور امید ہے آپ کو اس سے کچھ فائدہ اور انفرمیشن بھی ملی ہوگی ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے پاس سوال وقت اتنا بڑا کشن نظر نہیں آتا کتنا بڑا ریلیف دے لیکن کچھ نہ کچھ شاید ہو سکتا ہے بٹ انہیں کہا کہ جو مذاقعاتی وفد جماعت اسلامی کے پاس بھیجا گیا ہے وہ کچھ حکومت اس میں سیریس نہیں لگتی سینگ در پیپل جو کہ اس کے اندر شامل ان کا ایکانومی سے تعلق نہیں ہے صحیح ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کیونکہ زیادہ امید نہ رکھیں گے فوراں سے کچھ ریلیف ملنے والا ہے سیاستدانوں کی باتوں میں بلکل نہ ہے اس کے ساتھ ایکسپریسو میں بریک کا وقت ہو ہے آپ نے کہا ہی نہیں جانا بات کرتے ہیں کچھ بہرین میں جاری ایشن انڈر ایٹین وریبال چیمپینشپ کی جس میں پاکستان نے بھارت کو آؤٹ کلاس کر دیا اور مسلسل دوسری کامیابی اس ایون کے اندر حاصل کر لی ہے یہ پندرمی ایشن انڈر ایٹین وریبال چیمپینشپ ہے اور پاکستان نے اس میں روایتی عریف بھارت کو شکست دی ہے پاکستان وریبال ٹیم نے پورے میچ میں بھارت کو پیشر میں رکھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک بھی سیٹ نہ جیت سکا بھارتی پلیئرز نے دوسرے سیٹ پہ کچھ مضامت کی مگر پاکستانی کھلاڑی کہاں جانے دیتے ہیں جیت لیا ہم نے میچ پاکستان وریبال ٹیم جو ہے تمام شعبوں میں انڈین ٹیم پر حاوی رہی ہم نے دیکھا پاکستان کی کامیابی کا جو سکور ہے وہ پچیس بیس انتیس ستائیس اور پچیس پندرہ رہا پاکستان وریبال ٹیم کی جیت پر چیرمن پاکستان وریبال فیڈریشن نے تمام کوچس اور کھلاڑیوں کے لیے سو ڈالر انام کا اعلان کر دیا جناب واضح رہے کہ پاکستان وریبال ٹیم نے اپنے پہلے دونوں میچز جیت لی ہیں جبکہ پول کا تیسرا اور آخری میچ آج وہ کوئیت کے خلاف کے لیے ہم چلے یہ بڑا اچھا ہے پاکستانی ٹیم یہ نہیں گئے گی کہ کونسا انٹرنیشنل کوئی بہت بڑا پاکستانی قوم یہ نہیں گئے گی کہ کونسا کوئی بہت بڑا ایویٹ تھا کامیابی کوئی بھی ہو کامیابی ہوتی اور بچے پوری جان لگا کے کھیلتے ہیں انٹرنیشنل ارینہ پہ کھیلنا اور the way they have celebrated this victory deserve بھی کرتی ہے پاکستانی کی ٹیم اور پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے ویسے ہم نے پچھلے کچھ عرصے پہ دیکھا ہے کہ وولی بال کے اندر پاکستان کی انٹرنیشنل ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا if you remember جو اسلامباد کے اندر ٹورنمنٹ ہوا تھا اور اس میں ہم نے اپنے سے بہتر بہت بہتر ریٹنگز کی ٹیم کو ڈیفیٹ کیا تھا تو اگر بیسک سٹرکچر ہمارے ہاتھ سپورٹس کا ہو ہمارے بچوں کو مسلسل اس حوالے سے سپورٹ کیا جائے تو چاہے وہ وولی بال ہو بیسکٹ بال ہو دیگر سپورٹس ہو اس میں ہم اپنا لوہ منبا سکتے ہیں ہم بہت اچھا کر سکتے ہیں اور ہم پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں تو یہ پروف کیا ان بچوں نے ہم امید کرتے ہیں کہ آگے جا کے مزید اچھے اچھے مقابلے ہوں گے اور پاکستان مزید انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا نام بہتر ہوگا اور ایک چیز میں ہمیں جاتا ہوں کہ کرکٹ کے بعد مجھے سب سے زیادہ پوٹینشل اگر لگتا ہے پورے پاکستان کے اندر تو وہ وولی بال کا لگتا ہے چونکہ سب لوگ اس گیم کو بھی اتنا چاہتے ہیں جتنا لوگ کرکٹ کو چاہتے ہیں تو اگر اس پر توجہ دی جائے تو آئی بلیب ہم وولی ٹائٹل بھی جیت سکتے ہیں بلکل انشاءاللہ اور ایکسپریسوں میں ہم اسی طریقے سے آواز بھی اٹھاتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے بھی رہیں گے کہ کرکٹ کے علاوہ کون کون سے کھیلوں میں ہماری ٹیم کیا کیا کیسے اچھا پرفارم کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی ہم بریک پر جائیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا کچھ ہی دیر میں واپس آئیں گے وولکم باک ٹو ایکسپریسوں اور جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں اپنے ہونہار طلبہ کی جنہوں نے ایران کے شہر اسفہان میں ہونے والی چونڈ نیشنل فیزیکس علمپیاد میں تین برونز میڈلز جیت لیے ہیں اور برونز میڈلز جیتنے والوں میں کراچی کے تلحہ شرف لاہور کے حزیفہ اور اسلام آباد کے سلمان تاریف شامل ہیں جبکہ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے نوجوان طالب علب سعید بلال نے آنیربل منشن کا عزاز اپنے نام کیا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان اٹومک انرڈی کمیشن کے زیرے تمام کام کرنے والے ادارے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجنرنگ میں تربیت حاصل کرنے والی ٹیم کے جو چاروں اراکین ہیں ان کو تمغے اور سرٹیفیکیٹس ملے ہیں اور اس سے پہلے بھی پاکستانی طلبہ میٹ اور بالو جی علمپیاد میں شرکت کر کے اچھی کارکردگی دکھا چکے ہیں اور اپنا سکہ منوا چکے ہیں اور ان ساب کی ملاقات ہم ایکسپریسوں میں کروا بھی چکے ہیں اور یہ پاکستان کے لئے خوش آئند خبریں ہیں کہ سائنسی مزامین میں پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے اُبھر کر سامنے آرہا اور ایکسپریسو پاکستانی ٹیلنٹ کو ہمیشہ موڈ کرتا رہا ہے جس وجہ سے آج ہم نے یہ جو فیزکس علمپیاد میں برانس میڈل جیتنے والے طلبہ ہیں ان کی حوصلہ افضائی کے لئے انہیں ایکسپریسو میں مدھو کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور چاروں اکٹھے ہیں they are sitting together welcome guys we have طلعہ شرف عزیفہ علتمش سلبان طارد ساد بلال السلام علیکم بوئیس السلام علیکم so glad to have you are کیسے ہیں آپ سے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں بہت اچھا لگ رہا ہمیں آپ سے بات کر کے کیسا تجربہ کیسا رہا first of all تمہیں انٹرنیشنل فزکس علمپیاد 2024 کا ایکسپرینس ہمیں بتائیے کن ہوپس کے ساتھ گئے تھے کیا نتیجہ امیدوں کے مطابق نکلا اس سے بہتر یا اس سے کم تھوڑا ایکسپرینس بتائیے let's start with I believe ساد ساد آپ بتائیے ہمیں سب سے پہلے کافی اچھی تیاری کر کے گئے تھے کافی اچھا تھے اور تھوڑی ہم ایکسپیکٹیشن تھوڑی آئی تھی لیکن کافی اچھا ریزلٹ ہے باقی یہ یہ ہوتا کیا ہے اس کامپیٹیشن کا سٹرکچر کیا ہے آپ میں سے جس وہ زیادہ بہتر بتائے وہ بتائے کس بیس پہ اس کو ترتیب دیا جاتا ہے how you compete in it کتنی ٹیمز ہوتی ہیں تھوڑا سیس بارے میں ہمیں ڈیٹیلز بتائیے جی تو ہر کنٹری آم نورمالی اراؤنڈ ایٹی تو نائنڈی نیشن پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس میں ہر سال ہر کنٹری اپنے فائیو پائیٹر سٹوڈنز ان فیدیکس چوز کرتے ہیں انکے انٹرنلی اندر ملک اندر تیسٹنگ ہوتی ہے پروسیجور ہوتا ہے ٹریننگ ہوتی علیمپیاد ہوتی ہے پاکستان کے اندر بھی کافی دیگرس انٹنسیف ٹریننگ اور سیلیکشن پروسسس ہوتا ہے یہ پہلے ایک نیشن وائی ٹیسٹس کرتے ہیں پھر اس سے سارے سارے ٹیسٹس دو پارٹس ہوتا ہے ایک ریٹیکل ہے اور ایک 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 دونوں they're very ٹیسٹ پرمیٹید بس دیفرنس ہوتا ہے کہ جو یہ پرولمز ہوتی ہیں دیار بسیلی ریسرٹس پرولمز ہمیں جو پرولمز ہی تھی ان پر لوگوں کو نوبل نویٹس آوارد کی ہوتی ہیں وہ پرولمز کے سمپلیفکیشن کے ساتھ یا ایک ہائی سکولر کے لیول پر لائے ان سے ساری سال کرواتے ہیں اس کے لیے کافی آپ کو پریکٹس چاہی ہوتے ہیں بہت دائیورس نوالج چاہی ہوتے ہیں اس کے باوزود اس کو بہت ہی موشکل ہوتا ہے اور اس کے باوزود اون دو پوری دنیا کے برائیٹر سوڈنے ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جو مارک دیسٹریگوشن ہوتی ہے وہ اکثر ہی نہیں ہوتی جبکہ نیچے نیچے ہی رہتی ہے اچھا سلمان آپ بتائیں کہیں کیایے کیایے آپ نے کیاپیوزودیگو سابجیکٹ ہے فزکس میں ہوتیوں تروں پر اسٹوڈنٹس تو یہ کہتے ہیں بہت درائی اور ٹف سبجیکٹ ہے تو یہ کتنا آسان کتنا چلنجنگ رہا آپ کے لیے اپنے پر عرشتے ہیں جو اپنے والے مسئلنے سے کیوں لئے مانتے ہیں کیونکہ میں اب دنیا اس میں کیاپیوزودیگو اپنے کو فزکس کیاپر ملک کے اپنے کیاپیوزنگوشن ہے اور یہ چھتے ہوتے سے چھتے ہوتے سے پھر چیزیز کی ساتھ پوچھتا رہا تھا اور کتے آپ کی اچھی کمیسٹری ہے ہاں اپنے کیا کہ ترجمہ اس وقتی جائے کمیسٹری دیوے ربستیرہ ویڈیوے اچھی جنبیلے لسائیں جانبیلے سے پھر جایکیی بیٹ جانبیلی اپنی پر اگرہ لیٹیوے تو پھر چھتے ہیں مجھے بلندی ارہار پر ایسی بھی بھی گیا اور کوئی پرمیسر وغیرہ بنوں گا کچھ ڈسکوروریز کروں گا انشاءالتا ہے ماں سے وائے چند اداروں کے ہمارے ملک میں جو ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے تو کیا آپ سب لوگ اس سے مطمئن ہیں what was the basic challenge actually جو آپ research کے حوالے سے میں بتا رہے ہو آپ کے پاس tools نہیں تھے یہاں پہ کیا challenging تھا زیادہ آپ لوگ کے لیے sir i think the main reason we're not performing as good as we could be is کہ participation نہیں ہے this year only 1500 people participated in the national competition whereas india میں ہم گزر کر سکتے ہیں india میں 53000 لوگوں نے کیا china میں millions of people participate my goodness so we need more participation یہ ریشو وہی ہے جیسے ہم olympics کی بات کریں کہ چوبیس کروڑ لوگوں میں سے سات اثلیٹس ہمارے وہاں پہ compete کرنے کے لیے گئے ہیں ایسی فیزکس کے اندر چوبیس کروڑ لوگوں میں سے چوبیس کروڑ لوگوں میں سے اور کئی سٹوڈنٹس میں سے صرف پندرہ سو لوگ تھے جنہوں نے حصہ لیا اس کے اندر اندیزات اچھا ایک تو یہ کہ آپ یہ کہہ رہے کہ آپ نے بہت اچھا نہیں کیا آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے جیت ہر وقت ضروری نہیں ہوتی ہے یہ ٹاپ تیرنا ضروری نہیں ہوتا ہے کمپیٹیشن ضروری ہوتا ہے تو آپ نے کمپیٹ کیا ہے آپ نے کمپیٹ کیا ہے میں یہی جاننا چاہوں گی کہ اس کے لیے پرپریشن کی اگر آپ نے بات کی تو دن میں کتنا ٹائم آپ نے تیاری کو دیا پڑھائی کتنی کی کیونکہ فیزکس وہی بات ہے دوبارہ سے کیونکہ اپنا ٹائم یاد آرہ ہے کہ مجھے بہت تاف لگتی تھی اس کے پریکٹیکلز اور یہ آپ کو نہیں بے جائیں گے تو آپ کو کتنا ٹائم لگا اس کی پرپریشن میں اور دن میں کتنے گھنٹے پڑھائی کو دینے پڑھتے تھے پرپریشن کے لیے ہمارے پاس دو فیزز ہوتے ہیں ایک تو ہم گھر پر پڑھتے ہیں وہاں پہ ہم اچھی خاصی تھیاری کرتے ہیں پھر یہاں پہ پیاسی یونیورسٹی پہ ایک کیمپ ہوتا ہے جو اتومک کمیشن کے اندر آتا ہے ایچی سی کے ساتھ پارٹنر کر کے وہ کیمپ ہمارے لیے ارگنائز کرتے ہیں وہ سارا کمپیٹیشن بھی ارگنائز کرتے ہیں وہاں پہ ہم پروفیسرزی کلاسل میں بہتتے ہیں وہ ہمیں لیکچرز دیتے ہیں ساری توپکس پہ اور ہمیں ایکسپیرمنٹل برک بھی کرنے کا موقع ملتا ہے وہاں پہ ہم ایکسپیرمنٹس کرتے ہیں پریکٹس کے لیے پریکٹس پیپرز کرتے ہیں آئی پوک کے لیے جو وہاں پہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم ساتھ کل کے بھی بہت پڑھائی کرنے کا موقع ملتا ہے آئے بس بالکل ٹائم آلماس ختم ہو گیا لیکن قوکل ایک تو آپ بتا دیں کہ آپ لوگ کی انسپیریشن کون ہے فیزکس کے اندر آپ کس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں پڑھتے ہیں نمبر وان اور نمبر ٹو آپ کسی کو بھی کچھ کہنا چاہیں جن کی افرٹ آپ کی اس کامیابی کے اندر ہے انکرودنگیر پیرنس your teachers your coaches کچھ بھی کہنا چاہیں last 30 seconds any one of you first of all Dr. Abdus Salam obviously Pakistan کے nobel prize winner انشاءاللہ ہم بھی بنیں گے also we'd like to appreciate the efforts of our team leaders Dr. Rahman Dr. Irfan and the team leaders that went with us Dr. Rahmatullah Dr. Rahmatullah and Dr. Najeeb from ComSarts and yeah our parents were very supportive and the whole institution is very supportive as well Dr. Rahmatullah in their own and their who have been who have been who have been inspired us indeed I can understand you have a lot of I wish we had more time we should talk about it but thank you very much you have come and just keep going never stop inshallah your goals you can achieve in such a young age you're a national television winning and international award maybe it's a second or third position but it's a great deal it's a great deal here we are so proud it's a great deal it's a great deal it's a great deal that's a great deal that's a great deal situation it's a great deal that's a great deal it's a great deal it's a great deal that's 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 a great deal because of anything that's a great deal that's a great deal because we're not or rolling out so we if we're then our avoidance that's a great deal that's a great deal that already has this big deal such a great deal so what we could merely while他們 deal to it to about that most into so یہ انگر اور انگزائیٹی اور ڈپریشن یہ کیوں ڈویلپ ہوتا ہے ہمارے ہاں سوشل سپورٹ کی کمی کی وجہ سے بھی اچھا سب سے زیادہ اگر سوشل سپورٹ اپنے سوشل سپورٹ اس طرح سے کہ آپ کا ایک سرکل ہو جو کہ آپ کو آپ ویلیو آر این سب کائنڈ اف ایموشن ویلیو ایموشن یا بہت زیادہ اپنی کسی بہت زیادہ ہائپ پہ ہو اپنے ایموشن پہ ہے سوشل سپورٹ کریں اس چیز پہ یہ اتنی میٹر کرتی ہے نا آج کل کے زمانے میں جب ہم اکیلا فیل کرتے ہیں ہم کوپ نہیں کر پاتے اور ایک اور چیز بہت زیادہ ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے اپنے پرابلمز بتاتے ہوئے ہیزیٹیٹ کرنا شروع ہو گئے میں کہ یہ میرا مزاک نہ اڑائے کیونکہ ایک پرسپیکٹیو بن گیا ہوئے نا کہ یار کوئی کسی کے مسئلے حل نہیں کرتا آپ کے ساتھ ایک گروپ سوشل سرکل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بات کہنا کہو کم از کم اپنی بات پہنچاؤ تو سہی دوسروں تک ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا حال لے کرلو ضرور کرنا چاہیے اس چیز کو تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ آپ نے کہا کہ بہت تیر سے یہ لاوہ آپ کے اندر پکرا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ ایک ایک سپر آف مومنٹ میں آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا سٹیپ لین ہے اس سے پہلے کا جو فیز ہوتا ہے جس میں آپ نے کہا کہ آپ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بڑا مین کردار جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں تو اس ساری سیچویشن میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ایک بندے ایک انسان اگر وہ یہ ساری انزائیٹی اور یہ ڈیپریشن کی فیلنگ اس کو ہے تو کیا وہ ڈسکس کرے اپنے چیزوں کو کیونکہ بہت بہت سارے لوگوں کی جو رسائی ہے نا وہ بیسیکلی سائکولوجس تک اور سائکیٹریس تک تو نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا اگر کوئی ایسی فیلنگ یا کوئی ایسی چیز آپ کے میند میں آتی ہے تو فوری طور پر آپ کو کیا خود سے کیا سٹ اپنے چیزیں بطلب میں یہ کہتا ہوں کہ تین پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کبھی ایسا فیل کر رہے ہیں وہ زیادہ آپ اوپن لی ان فرنٹ اف اینیون کوئی تو آپ کو اچھی سجیشن دے گا اس چیز پر کوئی تو آپ کو کہے گا اور ایون میرا خیال ہے بہت کم لوگ لینا پسند کرتے بھی ہیں میں یہ چاہوں گی کہ اس کو تھوڑا اوپن لی کیا جاگر سائکلوجیکل ہیلپ لے سکتے تو گو فور ایٹ سب سے پہلے دوسرا تین چیزیں آپ لوگ اپنے اپنی پیکٹس میں شروع کریں ضرور سب سے پہلے اگر ہم سب ریسپیکٹ کریں دوسروں کی تھنکنگ کو جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ریسپیکٹ ملے ہماری تینکنگ پروسیس کو ریسپیکٹ ملے آپ بھی پیکٹس کریں ریسپیکٹ دا تینکنگ پروسیس یعنی جو بھی کوئی آکے آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے اس کی بات کو سنیں اس کا ڈھٹا نہ لگائیں اس کا مزاگ نہ کریں اور دوسرا اپنے ایموشنز کو پہچاننا شروع کریں مطلب جسٹ سٹ اراؤن انٹرسپیکٹ آپ دیکھو کہ آپ اس وقت کس طرح کا مطلب ایک انسان یہ کہتا ہے ایموشنز کو اپنے ایموشنز کو اپنے کنٹرول میں رکھ رہا ہو کہ یار ای کنٹرول میں رکھ رہا ہو کہ یار ای کنٹرول میں رکھ رہا ہوں اچھا اس میں ایک بنگ سائیکولوجس آپ تو بہت بہتر سمجھتی ہیں لیکن مجھے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اکثر جب ہم ساری ذمہ داری خود لینا شروع کر دیں میں ہی کروں میرے اوپر ہی کیوں یہ جب آپ ایک سرکل کے اندر گھر جاتے ہیں کہ سب انگلیاں میری طرف کی اٹھ رہی ہیں رسپوسیبیلٹی میں نے نبھانی ہے سب کچھ میں نے کرنا ہے تو اس وقت پھر آپ ایسے کسی اینگر کی طرف بھی جاتے ہیں اللہ چاری بے بسی کی جانے بھی جاتے ہیں سٹیٹ کا کیا رول ہوتا ہے سٹیٹ انٹرنیشنل ہی ہم نے دیکھا ہے جیسے انگلنڈ کی ہم بات کرتے ہیں اگر آپ ایک سرٹن ایج گروپ کے اندر لائے کرتے ہیں کام نہیں کرتے آپ کو سٹیٹ سرٹن ویج میں سپورٹ کرتے ہیں پیسے دیتی ہے آپ کو سو ایج سب ممالک کے اندر پھر آپ کی جو سائکلوجیکل یا بیڈیکل ایڈ ہے یا سپورٹ ہے وہ بھی بڑی فریکوینٹ آویلیبل ہوتے ہیں یہاں پہ تو کوئی کونسپ نہیں ہے کسی سرکاری اسپطال میں کوئی سائکولوجسٹ ہوتا بھی مجھے نہیں بتا گر ہوتا ہے سٹیٹ کی کیا رسپوسیبیلٹی ہے جی تھوڑا ایکسپلین کریں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے بارے میں میں تو کام نہیں کر سکتے اور کیا کریں جتنا بھی ریلیف دے سکتے ہیں عوام کو دیں کیونکہ ان کو منٹلی بہت زیادہ سکون چاہیے ہوتا ہے سٹیٹ کی رسپوسیبیلٹی ہے دوسرا ایجوکیٹ کرنا لوگوں کو اس کے بارے میں بہت ضروری ہے کہ ویلیو آر فیلنگ سم کائنڈ آف ایموشن یا بہت زیادہ اووریم فیل کر رہے ہو تو پھر آپ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ان چیزوں کو بہت زیادہ مطلب میڈیا کے ثرویہ زیادہ awareness campaign شروع کریں جس میں لوگ بات کرنے سے نا گھب رہیں تو اگر آپ کو دیکھ رہا ہے خاص طور پر خواتین اگر آپ last 30 seconds ان کو آپ کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں اگر ان کو اس وقت لگ رہا ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ نہیں بچا ہے وہ بلکل بے بس ہو گئی ہیں they got no other way financially بہت زیادہ depressed ہیں آپ ان کو کچھ بھی کہنا چاہیں وہ کیا کریں میں تو یہ اس میڈیا کے تھو یہ کہنا چاہوں گے کہ look at yourself آپ جو ہو وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہر ایک کے اندر ایک individual power ہوتی ہے اس power کو explore کرو اپنے emotions کو explore کرو and go and rule the world آپ کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ اکیلے نہیں ہیں ایک جو spur of the moment آپ کے اندر feeling آ رہی ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا introspect کریں تھوڑا 10 minutes اپنے لئے 10 minutes on that form your daily life نکالو ایک چائے کا cup لو اپنے آپ کو بیٹھو deep breathing کرو اور relax کر کے سوچو کہ اس وقت مجھے اس situation میں کیسے handle کرنا ہے اور ویسے بھی ایک قول ہے نا کہ مایوس تو وہ ہو جس کا خدا نہ ہو we being muslim believe in Allah الحمدللہ ہمارا spiritual وی بہت مضبوط ہے اس کی اوپر believe کرتے ہوئے وقت تو ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا ہے آج برا ہے تو کل اچھا آئے گا کیونکہ کل اچھا بھی تھا تو آج برا آئے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس پر بات کرتے رہیں آپ آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں نا لوگوں کو سننا شروع کریں اگر کوئی بات اس کی call اٹھائیں اس سے بات کریں اس کو وقت دیں this is very important اور یہ ہم سب کی collective responsibility یہ واقعی معاشرتی ذمہ داری ہم سب کی ہے جیسے ڈاک سائیوہ نے بھی کہا کہ be a good listener اور at least آپ مزاق نہ اڑائیں کسی کی feelings کا بھی اس کے ساتھ ہی ہم break لیں گے کہیں نہیں جائے گا اب بھی واپس آئیں گے ایکسپریسوں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید اور اب ملاقات کروائیں گے آپ کی 23 سالہ پاکستانی نوجوان فراز حسین سے جن کا تعلق کوٹلی آزاد کشمیر سے ہے فراز حسین کو دوڑ سے جنون کی حد تک عشق ہے اور یہی جنون 103 کیجی وزنی فراز حسین کو 66 کیجی تک اور پھر میراتون میں حصہ لینے تک لے آیا اور اب وہ میراتون ریس میں پاکستان کا پرچم لہرانی ہے میڈل جیتنے کا خواب دیکھ رہے ہیں بلکل پوچھیں گے فراز حسین منچسٹر میں ہونے والی جو میراتون ہے اس میں 10,224 رنرز میں 345ویں پوزیشن حاصل کرنے میں کاویاب رہے ہیں جناب جبکہ یہ چار گھنٹے اور دس منٹ میں استنبول میراتون مکمل کرنے والے پوائنٹ ون پرسنٹ لوگوں میں بھی شامل ہیں اور انہوں نے اب اکتوبر میں فرانکفورٹ جرمنی میں ہونے والی ورلڈ اتھلیٹک میراتون کے لیے بھی کالیفائی کر لیا ہے جہاں وہ پاکستان کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں فراز گوڈ مورننگ اور ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں فراز حسین پہلے میں آپ کا بہت شکر اگزہار ہو کہ آپ نے اس شعبے مجھے برایا آپ کیسے ہمیں بلکل چھکتے ہیں ہمارے لئے ہمارے لئے ہونر ہے کہ آپ آئے ہیں آپ نے بہت زیادہ اچھیومنٹ کی ہے پہلے ہمیں بتائیے یہ جو ویڈ لاؤس کی کہانی ہے یہ کیا کسی کا قرطانہ تھا کوئی انسپریشن تھی ایسا کیا تھا کہ فراز کیا کر رہے ہو ایک سو تین کلو کے بندے بن گئے ہو آپ اس کو کم کرو اور جا کے میراتون دھوڑو ایسا کیا تھا کیا انسپریشن تھی پیچھے سیر مجھے بالکل ابھی بھی یاد ہے کہ کس ٹیم پہ مجھے ہوت آیا تھا سترہ تاریخ نومے مینے کی دوزار بائیس کو مجھے میں اچھلے بیڈ میں بیتھا ہوا تھا میں نے سوچا کہ میں بہت عویس ہو گیا مجھے کچھ کرنی آئی ضرورن کا تو میں نے آپ نے آپ کے سخت کمپسیشن کی تھی کہ میں نے کچھ کرنی آئی کل شروع کرنی آئی اس نو دس وے اور دخائی وے پھر نیکس ڈے اس ڈے کی بعد میں نے ہر چیز بگلا دیا ہیوری ٹھنگ ڈائیٹ سے جن سے اور اس وقت پہ مجھے رننگ کا نہیں تھا میں جیسے ہم سب باکستانی ہیں رننگ کا شوق بالکل نہیں ہے ہمیں ہمیں فٹوال کری کے تھوڑا بہتا ہے چلتے ہیں لیکن رننگ ہم انجوئی نہیں کرتے ہیں اس وقت پہ میں سے تھوڑا ورکل کرتا ہوں تھوڑا جیم میں ورکل کرتا تھا اور یہ تھا کہ پانچ کیلو دوز ہو جائوں سو کلو تک بوچ جائوں دس پندرہ کیلو کٹ ہو جائیں میری پھر آستہ آستہ کرتے ہوں مجھے رسال سانہ شروع آگئی پھر میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میری میری موڈ بھی اچھی ہوگی میری ابھیری چنگ ہم چیز میری لیزی پر آگئی وہ بھی نکل گیا اور چیز میری جنگ میں بیٹھ رونے جاری سو اس کے بعد مجھے اچ نی موٹیویشن آئی ہی کہ چالیس کلو کم کنے میں وقت کتنا لگا آپ کو فراز تکریبا دس مینے لگی دس مینے نار بیڈ ایڈ فور کے جی پر منت اچھا مجھے پتائیں کہ جو منچسٹر میں ہونے والی ماریتھون تھی اس کے والے سے بتائیں کیا رولز تھے ٹریک کیسا تھا کتنا چیلنجنگ رہا کافی چھدی نہیں تھا کیونکہ پہلے جو تین چار کلومیٹ سے فلیٹ تھے کبھی کبھار اوپر جو ہلی ہوتا ہے وہ آتی ہے کبھی بھون ہے دیکھیں کافی بارش بھی تھی اس میں باردھان پتا ہے آپ کو جب بارش آتی ہے پھر میری اکیٹ بھی نہیں تھی بارش گلاسیز پہ شنا شروع آیا آگے تو کافی چیزنگی گرانا دیکھرنا ہے الحمدلہ میں اس بھی کافی کی تھی اور اللہ پاک نے کمیاب کر دی so what is the key to be a successful marathon runner کونس کیا element چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ stamina board training کیا چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ایک سو بور زبا زیادہ سبت چاہیے آپ کو سبت چاہیے بیالی سی سناریا دو کلومیٹر یہ بچے کا کھیل نہیں ہوتا یہ بہت مشکل ہے آپ کو لیکن یہ بھی چاہیے اور اب mentally ذہن میں بھی بہت strong ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو اس وقت بھی آتا ہے marathon میں کہ آپ ایسا لگتا ہے کہ میری دو نکل جائے گی جب 20 مائل پہ آتے ہو آپ 6 مائلہ بھی رہتے بھی ہیں لیکن پھر بھی آپ سوچتے ہو کہ اللہ کے آگے دعا کرتے ہو کہ کوئی نہ کسی طرح میں مہری مکمل ہو جائی اور جب یہ پاکستان کا شیڈ پہنتے ہو پھر آپ سٹیگر کرتے ہو آپ بھول دیکھتے ہو کہ میں سینے پر پاکستان کا جندہ لگا پھر آپ کو زیادہ اور موٹیویشن آتی ہے کہ میں نے یہ اپنے مل کے لیے کرنا ہے پاکستان کے لیے کرنا ہے تو ابھی وہ لوگ ملتے ہیں جو اس وقت تانے دیتے ہوں گے موٹے ہو بیٹھے لیتے ہو ابھی ملتے ہیں کہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ marathon runner ہیں جی جی بالکل پتا ہے آپ کو اسٹوری سناتا ہو کہ جب میں نے شروع کی تھی ادھر انگلین میں سردیا تھے تو آپ کو پتا ہے جب چار بجے رات ہوتی ہے تو مندیں اتنے ملتے نہیں ہیں تو جب میں نے بار نکلس حمر میں سب تو احران ہو گئی شاک ہو گی یہ منڈا ہمارا ببلو جو یہ وہ سٹوری ہے جو ہم سوشل میڈیا پر پڑھتے ہیں نا کہ چار مہینے میں اپنے آپ کو چینج کریں and you would be a different man آپ نے اس کو پروف کیا فراز ہمیں بہت اچھا لگا آپ سے مل کے یار اور ایسی آگے بڑھتے رہیں جن جن لوگوں نے پوزیٹیو کو موٹیویٹ کیا ان کے لیے بھی ہماری بہت سی best wishes ہیں ان کو بھی ہمارا خراجت حسین ہے اور جن لوگوں نے آپ کو تانے مار مار کے اس طرف لے کے ہے ان کو بھی خراجت حسین ہے وہ نہ ہوتے تو شاید آپ انتے موٹیویٹ نہ ہوتے ہیں so thank you for us you did great اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے بریک آپ نے کہیں نہیں جانا welcome back to expressor جناب اب شامل کریں گے segment mind matter جس میں کمل خالد آج بتا رہی ہیں لاہور کے ایک ہزار برس قبل کے شاعر مسود ساد سلمان کے بارے میں کیا بتا رہی ہیں آئیے سنتے ہیں میں ہوں ڈاکٹر کمل خالد اور بات کر رہی ہیں آج پھر ہم لاہور کی اور لاہور سے جڑے ہوئے غزنوی دور کی اور اس غزنوی دور کی جو ہمیں جھلکیاں ملتی ہیں وہ جھلکیاں آپ کو ملتی ہیں شہرہ اکرام کی شاعری میں اور جس شاعر کی آج ہم بات کر رہے ہیں مسود ساد سلمان بہت مشہور شاعر ہے لاہور سے تعلق تھا ان کا اور بہت سارے ہمارے سننے والے جو ہیں ان کے نام سے واقع بھی ہوں گے مسود ساد کی جو شاعری ہے جب اس کو ہم پڑھنا شدو کرتے ہیں تو جو عموماً جو لوگ جس شاعری کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو اس میں وہ مختلف اپنی جو ذاتی زندگی ہے جو اس کے اوپر پرابلمز گزریں جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا اس حوالے سے ہمیں بہت اس کی شاعری ملتی ہے اچھا مسود ساد کے بارے میں ایک میں انٹرسٹنگ بات بتاتی چلوں کہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک شاید تھا بلکہ وہ ایک ڈپلومیٹ بھی تھا اور اس حوالے سے وہ بادشاہ کے کوٹی عزمے سے سا اور پرنس مجدود جب لاہور آتے ہیں تو یہ ان کا ایز ای فائنانس منسٹر ان کے ساتھ اسسٹ کرتا رہا چنانچہ اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ حکومتیں اوپر جاتی ہیں تھی تو اس کا بھی عدو جا جاتا تھا اور جب حکومت پر زوال ہوتا تھا تو پھر اس کو بھی جیل میں پہنچا دیا جاتا تھا اور جب وہ جیل میں جاتا تھا تو اس کے بعد پھر جو اس کی شاعری ہے جو کہ بہت مشہور ہے جبکہ وہ کہتا ہے کہ آہ لاہور کیا تیرا بیٹا تجھے یاد نہیں آتا جو اس وقت اتنی دور بیٹھا ہوا ہے تو یہ اس کے کچھ مشہور کلام کا ایک حصہ ہے میں آج اس کے جس کلام کی بات کر دی ہوں کیونکہ اگین ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اگر لاہور کو کہا گیا کہ اس فہان اور شیراز کو اکٹھا کر دیا جائے تو پھر ایک لاہور بنتا ہے تو وہ کیا لاہور تھا تو اس کا کیا کلچر تھا تو پھر مجھے مسعود صاحب کی جو کچھ شاعری ملتی ہے وہ بڑی ہی دلچسپ ملتی ہے اور اس کے اندر وہ لاہور کے حوالے سے مختلف پرسنالٹی اس کے بارے میں جو بات کرتا ہے اور جب ہم مسعود صاحب کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو اس کی ایک بڑی مشہود شاعری کا ایک مثال ملتی ہے وہ ہے شہرِ آشوب شہرِ آشوب ایک بڑی خوبصورت اور بڑی ایک ڈیٹیلڈ اس کی پوئیم ہے اور اس پوئیم کے اندر وہ ایک بہت بڑے فنکشن کے بارے میں بات کرتا ہے شہرزاد جو ہے ایک کوٹیر ہے جس کیونکہ لاہور آتا ہے حکمدان کے طور پر اور جب وہ لاہور میں آتا ہے تو شہر میں ایک بہت بڑی دعوت کا احتمام ہوتا ہے اور اس تمام دعوت کا جو احوال ہے وہ اس میں لکھا گیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں پورا شہر جو ہے اس کو سجایا گیا اور اس کو ویلکم کہا گیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پورا شہر جو تھا وہ دو ہفتے تک کوئی سویا نہیں مطلب یہاں پر اتنے تقریبات ہو رہی تھی کہ کوئی سویا ہی نہیں اور دو ہفتے تک شہر کے کسی گھر میں کھانا نہیں بنا کیونکہ جو اس شہر کا جو رولر ہے اس کی طرف سے سب کو کھانا پہنچایا جاتا تھا اور اس کے محل کی تو کیا ہی بات تھی کہ جہاں پر مختلف تقریبات ہو رہی تھی اور ان تقریبات میں مختلف لوگ آتے تھے اور وہ بہت ساری جو ہے وہ وہاں پر کھیل تماشے مشاعرے اس قسم کی وہاں پر چیزیں ہیں اور ان کا احوال جو ہے وہ ساتھ سلمان اپنی شاعری میں لکھتا ہے اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شاعری میں جب وہ یہ تمام باتیں لکھ رہا ہے تو اس نے کچھ لوگوں کے نام لے کے اور ان کی بارے میں تفصیل پیان کی ہے یہ ایک بڑا دلچسپ اینگل تھا کیونکہ عمومن جو قصیدے لکھے جاتے ہیں ان میں کسی کا نام لے کے بات نہیں کی جاتی لیکن یہاں پر اس نے بقاعدہ بادشاہ کی تقریبات میں بادشاہ نہیں بلکہ جو حکمران تھا اس کی تقریبات میں جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کے اس نے نام لیے ہیں اچھا ایک طرف تو ان کے نام لے رہا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ان کے بارے میں بھی ہمیں بتا رہا ہے تو آپ کو ایک اکس جو ہے اس دور کے لوگوں کا ملتا ہے مثلا وہ بات کرتا ہے خاجہ ابوالنصر پارسی کی اور اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ کوٹیر ہے درباری ہے اور وہ بہت مشہور ہے کیونکہ بڑا ویل مینرڈ ہے اس کے عدب و عداب جو ہیں بادشاہ ان سے بہت متاثر ہے اسی وجہ سے اس نے اس کو لاہور کے دربار میں بھی جگہ دی ہے اور اب جو ہے وہ ہمارا جو حاکم لاہور ہے اس کے ساتھ بھی وہ اسوسیئیٹڈ ہے اسی طرح سے وہ بات کرتا ہے سید ابوالفضائل کی سید ابوالفضائل کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کو دیکھتا ہوں تو اس کی جو ایک خلیہ ہے اور جو چہرہ ہے اور جو اس کی جسامت ہے وہ کچھ پہلوانوں جیسی ہے اور وہ دور سے ہی جلن رہا ہے وہ کوئی جنگجو دکھائی دیتا ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہر وقت مختلف پارٹیز کرتا رہتا ہے اور شہزادے کو اگرچہ بہت پسند ہے لیکن میں اس کو شدید نا پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو کہ بہت زیادہ جو ہے جوہ کھیلتا ہے نہ صرف یہ کہ جوہ کھیلتا ہے بلکہ جوہ میں بیمانی بھی کرتا ہے اور اکثر کہبہ خانوں میں اور مختلف اس قسم کے شراب خانوں میں وہ ہمیں گرا پڑا ملتا ہے تو شاید کوئی شخص کوئی ایسا پسند نہیں ہے لیکن حکمران لاہور کا وہ بڑا قریبی دوست ہے اسی طرح وہ ایک اور شخص کی بات کرتا ہے وہ ہے ابو القاسم دبیر اب دبیر سے آپ شاید جان کے ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جس کے باہر میں کہتا ہے کہ اس کی گرامر بڑی سی خوبشاندار ہے اور یہ اوفیشل ڈاکومنٹس لکھنے میں بڑا ہی ماہر ہے اسی وجہ سے اس کا دربار میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے لیکن اس کے باہر میں بھی یہی کہتا ہے کہ ہی کین ناٹ ہینڈل ہز لکر اور جب وہ شراب پیتا ہے تو اس کے بعد وہ فارم اس کو باہر نکال دیتا ہے اور اس نے یہاں تک تفصیل دی کہ مطلب یہ ایسا شخص ہے کہ بعض سے کہاں جب اس کو کہیں اور محفل میں بیٹھے جگہ نہیں ملتی اور وہ کچھ نہیں کر سا تو وہ اپنے آستین ہی میں کہہ کر دیتا ہے اتنی تفصیل جو ہے وہ اس کے بعدے میں لکھی گئی ہے اسی طرح سے وہ اپنے وارے میں بھی لکھتا ہے اور اپنے وارے میں وہ بڑا خوبصورتی سے کہتا ہے کہ میں بہت منع کرتا ہوں ساکی کو کہ مجھے شراب ڈالنا بند کرتے لیکن وہ ہے کہ میری بات ہی نہیں سنتا اور میرا جو جام ہے اس کو بار بار بھر دیتا ہے یہاں تک کہ پھر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہوں سو یہ اس کی شاعری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہتی تلچسپات یہ ہے کہ وہ لاہور کے میوزیشنز کا پوئٹس کا رائٹرز کا خطاتوں کا بھی ڈانسرز کا سنگرز کا ان کا بھی ذکر کرتا ہے وہ میں سے چند ایک کا میں حوالہ یہاں بھی دیتی ہوں وہ ایک شخص کا نام دیتا ہے اور اس کا نام ہے اوال محمد اوال محمد جو ہے وہ ایک نئے نواز ہے اور بہت شاندار جو ہے وہ نئے بچاتا ہے اور پورا شہر جو ہے اس کی نئے کے اوپر دیوانہ ہے اور تمام لوگ جو ہیں اس کو بہت بھی پسند کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو ٹروپے ہے جس میں کہ بہت ساری لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں جو اس کے ساتھ رقص و موسیقی کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑا ظلم کرتا ہے اور ان کو بیعت کے ساتھ یہ لکھا ہے بیعت کے ساتھ ماتتا ہے اور اسی میں ذکر کرتا ہے ایک پرانے نئے نواز کا جس کا نام علی ہے کہتا ہے کہ علی آج سے بیس سال پہلے پورے شہر میں اس کا توتی بولتا تھا لیکن اب وہ اتنا مقبول نہیں رہا اور جب سے اس کی مقبولیت کم ہوئی ہے تو وہ بڑا بیٹر ہو گیا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس نے بیس سال نئے نوازی کی اور اس کے بعد اب وہ بہت مذہبی بھی ہو گیا ہے لیکن مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عام عوام کے اندر بلکل بھی برداشت نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی زبان جو ہے وہ بڑی سخت ہو چکی ہوئی ہے پھر بات کرتا ہے عثمان خوانندہ کی عثمان خوانندہ جو ہے وہ بڑا غزب کا سنگر ہے اور جب وہ گاتا ہے تو پوری دنیا جھوم اٹھتی ہے لیکن بدقسمت ہی یہ ہے کہ وہ بڑا ہی برے مینرز ہیں اس کے اور اس کو کسی جگہ پہ بیٹھنے کی کوئی تمیز نہیں ہے بہت شراب پیتا ہے اور ہم اکثر اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف شراب خانوں کے باہر جو ہے وہ دھت پایا جاتا ہے پھر وہ بات کرتا ہے عثماند یا چنگی کی یہ چنگ بچاتا ہے عثماند یا چنگی کو یہ کہتا ہے کہ یہ بادشاہ سے اگرچہ بڑی اس نے انعامات توصول کی ہیں لیکن ان تمام انعامات کو وہ جوے میں ہاتھ جاتا ہے اور اکثر ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ چیتھروں میں ہمیں پھرتا ہوا مدلہ ہے اور پھر وہ بات کرتا ہے ایک ڈانسر کی بانو قتال بانو قتال ایک خاتون ہے بہت خوبصودت ہے اور اس کا قد بڑا دراز ہے اور لمبی ناں گردن دکھتی ہے اور اس لیے وہ پورے علاقے میں اس کا بڑا ایک شہرہ ہے لیکن وہ خاتون جو ہے وہ گفتگو میں بھی بہت شستہ اور شاہستہ ہے اور وہ نازو ادا میں تو اس کا کمال ہے اور پھر تمام لوگ جو ہیں اس کے بہت دیوانے ہیں اور اس کے ساتھ ایک بڑا دلچسپ ایک شخص کا وزکر کرتا ہے اور وہ ہے میل ڈانسر جس کا نام ہے ماہو ماہو کے بارے میں وہ یہ لکھتا ہے کہ وہ رقص کرتا ہے اور بہت حسین رقص کرتا ہے اور اس رقص کے اندر جو ایک گریس ہے جو ایک حسن ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بہت کم مد رکانس کو نصیب ہوتا ہے اور ان تمام لوگوں کا وہ ذکر کرنے کے بعد اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں کا اس نظم میں ذکر ہے اور وہ جب ان تمام کے بارے میں ذکر کر کے ان کی برائیاں اچھائیاں زیادہ تار برائیاں بلکہ کچھ کے لیے تو اس نے بڑی ابیوسیو لینگویج بھی یوز کی ہوئی ہے اور ان کو بڑا ہی فضول الفاظ میں یاد کیا ہے اور تمام لکھنے کے بعد آخر میں ساتھ سلمان یہ کہتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے لیکن میرا مقصد کسی کو دکھ دینا نہیں ہے یہ تو صرف شائری ہے جس میں کہ میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کبھی موقع ملے ساتھ سلمان کی شائری پڑھئے گا مین سٹریم نہیں یہ چھپے ہوئے اس کے جو کلام ہیں اس کو دیکھئے گا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو نہ صرف یہ کہ لاہول بلکہ اس طور کے سب پانٹیننٹ کی چھلک جدود میں لے گی شکریہ ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو جناب آج ہم نے آپ کی ایکسپریسو ہیروز سے ٹیلنٹ سے بڑی ملاقات کروائی ہے قومی سٹریٹ چائلڈ فوٹبال کی جو ٹیم ہے جو نوروے کپ میں مسلسل دوسری جیت حاصل کر کے ایونٹ کے آغاز میں ہی اپنی دھاگ بٹھا چکی ہے اس کا ذکر نہ کریں یہ بالکل غلط ہوگا قومی سٹریٹ چائلڈ فوٹبال ٹیم نے نوروے کے کلب میں سفر پانچ سے شکست دے دی اور قومی سٹریٹ چائلڈ فوٹبال ٹیم نے میچ کے پہلے ہاف میں دو گول سکور کیے اور پاکستانی ٹیم کی جانب سے کاشف نے دو اور جو کیپٹن ہے محمد عدیل محمد خان اور شاہد انجم انہوں نے ایک ایک گول سکور کیا اس دبردست شیت پر ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں اور انہیں سے ہم بات کر لیتے ہیں عدیس ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ٹیم مینجر اور ہمارے فارمر کرکٹنگ ایکسپرٹ آج ان کو فارمر اس پہ گئی نہیں کہ آج فوٹبال کو رپیزن کر رہے ہیں عویس بھی موجود ہیں سو ہم ان سے ذرا بات کرتے ہیں اور ٹیم پرفارمنس پہ ان کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں ان کی اب تک کی فتوہات کو تینکیو گائز کیسے آپ ٹھیک ٹھیک آکے عویس سے ندیل شکر آپ سنہیں ٹھیک ہے تینکیو بیئی مچ جو جوائنے گا الحمدللہ سب سے پہلے تو تھوڑا سامنے ڈیٹیلز بتائیے اب تک ہم کہاں سٹینڈ کریں ٹورنمنٹ کے اندر مورال کیسا ہے کامیابی تو مل رہی ہے اوورال کیا ہے اگر میں عویس آپ سے شروع کرنوں تھوڑا سامنے بتائیے بینگ دو مینجر اس وقت تو آپ کو بتا ہے کہ سب کو کہ نورویک اپ کے اگر بات کریں تو یہ ون آز آجزٹ فٹ بول ٹورنمنٹ ہوتا ہے یوت کا ہمیشہ اور لاسٹ جیل بھی جب پاکستان نے ریپریزنٹ کیا تھا تو الحمدللہ ہم لوگ سرول میڈل میں کام ہے فائنلز میں انفرشنیٹ ہے کہ ہم لوگ پینلٹی شوٹ آٹ پہ ہارے تھے اس سال جب امران بھی جب ہم یہاں پر آ رہے تھے نورویک اندر تو جب ہم ارپورٹ پہ پہنچے تھی سب سے پہلے ایک آواز وہاں سے اونچی یہ کہتی پاکستان زندہ بات تو اس نے ویسے ہی آنے بندے کا جو انسا ہے خون وہ اگدم گرم ہو جاتا ہے کہ یار پاکستانی ابنے پر بے سبری سے انتظار کر رہی ہے جو کراؤڈ یہاں پر ہمیں سپورٹ مل رہی ہے نورویک اندر بیک تو بیک پرفارمنس اس ٹیم کی دیکھیں دو مائچے لگاتار ہم جی چکے ہیں گر پونٹس ٹیبل کی بات کریں اس وقت ہم پونٹس ٹیبل پر آن در ٹاپ نظر آپ کو آ رہے ہیں پہلے مائچ کے اندر ہم نے چھے گول سکور کی تھے دوسرے مائچ کھلا گیا تھا پانچ گول سکور کی ہیں آج ایک امپورٹنٹ مائچ کھلا جانا ہے ایکے برگ ون اف تی فائنس کراؤنس ہے نورویک کے اندر جہاں پر فائنلز بھی کھیلا جاتا ہے سمی فائنل ایک بڑا سٹیج جونس ہے وہ تیار کیا جاتا ہے آہ وہ بسک پریمی لیگ کی ٹیمز بھی وہاں پر ہوتی ہیں تو ون اف تا ون اف تا تا فیس پیچز آج میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اس وقت پونٹس ٹیبل پر ٹاپ پر ضرور رہے ہیں لیکن خواہش ہے کہ آج کا بھی مائچ اس پاکستانی عوام کے نام مائچ بھی جیت کے ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمائے بیس پریشیز ساتھ ہی ہیں اچھا تو ریزالٹ بڑا اچھا ہے اور بچے بھی بہت اچھا ریزالٹ دے رہے ہیں جذبات ان کے اچھے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے اچھا ریزالٹی دیں گے عدیل ٹیکنگ علی کونسی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری ٹیم اچھا کھیل رہی ہے باقی ٹیمز کی نسبت آپ کی ٹیم کے اندر ایسا کیا ہے جو ان کو اس وقت دو فتوحات ملی ہیں اور آگے بھی ہم انشاءاللہ مزید جیت اپنے نام کر سکتے ہیں یہ ہارڈ وارک ہوتا ہے ہمارے ٹیم نے بہت زیادہ محنت کیا دو مہینے کیمپ لگے ہیں ان کا اور جو ہمارے کوچ ہے کوچ رشید صاحب یہ پاکستان نیشنل ٹیم کے کوچ بھی رہے ہیں تو انہوں نے ہمارے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے اور پورے پاکستان سے لڑکے جمع ہوئے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے اور بچے محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ فیزیکلی بھی فیٹ ہے اور مینٹلی اور ٹیکنیکلی بھی فیٹ ہے کوئی سرٹن ویکنسز کمزوریاں کوئی اب تک آپ نے ایسی نوٹس کی ہیں ٹیم کے اندر عدیل جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ مزید کام ہونے والا ہے اگلے میچز کے اندر کیونکہ اب ٹف میچز آ رہے ہیں جی دیکھیں جیسے ہی ہم آئے نا تو ہاں ادھر تو ساگرمی تھی پاکستان میں تو یہاں پہ ٹیمپریچر بہت چینج ہے یہاں پہ سردی ہے تو لڑکے گھبرا رہے تھے تو لیکن فیلال تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ امید ہے آگے بھی ایسے ویکنس نہیں آئے گی فیلال تو ان میں سے کوئی ویکنس نہیں ہے ماشاءاللہ سیئی ہے اچھا ویس ابھی تک جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک تو آج کا میچ بڑا امپورٹنٹ ہے مشکل حدف جو ہے وہ کون سا ہے ٹیم کے لیے اور بتاوٹ ٹیم آپ کو کیا لگتا ہے تیاری کیسی ہے جو ہماری پاکستان سٹریٹ چائل فوٹبال ٹیم ہے اس کی دیکھیں مشکل حدف تو آپ کو پتا ہے ہمیشہ جب آپ ٹورنمنٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ ایک ٹیم یونٹ بن کے ٹورنمنٹ جیتے ہیں آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ گولڈ لے کے جائیں اور جتنے ٹورنمنٹ اس وقت تک کھیلیں آپ سب لوگ اس چیز کے آپ لوگ کو ہسٹری کا بھی پتا ہے پاکستان سٹریٹ چائل ٹیم کی تو ہم لوگ ہمیشہ رنرز اپ رہے ہیں اس دفعہ دل بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں گولڈ اٹھانا ہے اس دفعہ وہ خواہش ہے کہ جب ائرپورٹ پہ ہے تو ایک جیسے پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگا تو پتہ لیا کہ نہیں پاکستانی عوام جو خاص کر کے کمیونٹی کے اندر کیونکہ ہمیشہ ان کو ایک بات کی جاتی تھی کہ آپ کا جو نیشن ہے وہ تو زیادہ کرکٹنگ نیشن ہے فوٹبال میں آپ کے لڑکے کیا کر رہے ہیں آپ پر یہوں لڑکیاں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ جا کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ انہیں پریسپشن چینج کیا تھا تو اس طفعہ بھی جس طرح سے دو میچز ہم جیتے ہیں اور کل میں نے کہا کہ جب ہم واپس بھی آ رہے تھے تو سٹریٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں یا تک کہ دوسرے کلپز کی بات کروں جو ہمارے ساتھ رہ بھی رہے ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان ٹیم نے اپنا بیک ٹو بیک دو میچز جیتے ہیں تو ایک وہ داگ بچھا چکی ہے پاکستان ٹیم تو اس میں جو جو آپ لوگ کے فینز آویز اس میں نوویجین فینز بھی ہیں آپ کے نوویجینز بھی میں امران میں بڑا اس چیز پہ حیران تھا کہ خالی پاکستانیوں یہ بات نہ کروں جو نوویجینز ہیں جو دوسری ٹیمز کے لڑکے ہیں وہ یہاں تک کہا کہ ان لڑکوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں رستے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کا سکور کیا لاس ٹیم میں یاد ہے کہ سیمی فائنلز جیتے تھے اور فائنلز میں ہم مارے تھے تو میرے ذہن میں بھی تھا کہ شاید پاکستانی کراوڈ آپ کو زیادہ ملے گا کیونکہ یہاں پر ایسا چوسلو کے اندر آپ کو زیادہ کراوڈ کا یوسٹو نہیں ہے وہ لوگ تو مجھے جب پاکستان نے بلایا جو پلیس چیف کمیشنر تھی جب ہم لکھ رہے تھے کہ کتنا ایکسپیکٹڈ کراوڈ ہے تو جو لاس کاؤنٹ تھا اس کا سکسٹین تاؤزن تھا اور مجھے یاد ہے کہ جو لے تھے خاص کر کے وہ رستے میں پوچھ رہے تھے کہ آخر پاکستان کا میچ کب ہے کہ وہ اتنا ایکسائٹمنٹ یہاں پر بلڈ اپ ہوئی تھی آج کیونکہ جو میک ایکے بھگ میں کھیلا جانا ہے وہ نوروے کے بسیکلی لائف چینلز کے اوپر آتا بھی اسپورٹ چینلز کے اوپر اس کے علاوہ سوشل میڈیا لائف پر تو چلا جاتا ہے وہ میچ ہماری جیس ویشز ہیں آپ کے لیے عدیل ان دی این ان لاس ٹونی سیکنڈ آپ کچھ کہنا چاہو قوم سے کچھ کہنا چاہو کچھ پیکس پیس کرنا چاہو یہ بالکل میں ضرور کہوں گا یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں مضبوط بناتے ہیں اور آپ لوگوں سے اپیل آکے ہمارے لئے دعائیں کریں ہمیں سپورٹ کریں بہت بہت شکریہ ہماری بہت دعائیں آپ کے لیے ویشن ادیل تینکیو بہی مچ بہت افیو آپ کا بہت شکریہ پاکستان کی سٹریٹ چائل فرٹ ٹیم اس وقت بہت بہت دست پروفارم کر رہی ہے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے اور کوئی کریں نہ کریں ہم تو دیفنیٹلی اس حوالے سے آپ کو بتاتے رہیں گے بکیڈز ہماری بڑی محبتیں ہیں اس ٹیم کے ساتھ اور پچھلی دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی شاندار کارکردگی جاری ہے آئی ہوب کہ ہماری کارکردگی بھی آپ کو شاندار لگی ہوگی پچھلے دو گھنٹوں کے اندر جو ہمارا آپ نے ساتھ رہا اب میرے خیال میں اب چلی جائیں جی ہاں اب وقت ختم ہوگی ریائت کے لیے کل آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ